آگے سبق دیکھئے بھائی بھائی گزشتہ سبق میں مسئلہ ذکر ہو رہا تھا کہ ایک غلام ہے دو آدمیوں کے درمیان مشترک ہے اور ان دونوں میں سے ایک اپنے حصے کو آزاد کر دیتا ہے تو اس صورت میں اس معتق کو دیکھا جائے گا کہ وہ مالدار ہے یا تنگ دست ہے اگر وہ مالدار ہے تو اس سے زمان لیا جا سکتا ہے اور اگر وہ تنگ دست ہے تو پھر اس پر زمان نہیں آتا تو امام صاحب کے نزدیک اگر دو شریکوں میں سے ایک شریک اپنے حصے کو آزاد کر دے تو اگر یہ معتق مالدار ہے تو دوسرے شریک کو تین اختیار ہیں وہ چاہے تو اپنے حصے کے غلام کو بھی ویسے ہی آزاد کر دے اور وہ چاہے تو اس معتق موسر سے یعنی جو مالدار معتق ہے اس سے زمان لے لے اور چاہے تو غلام سے سعی کروا لے اور اگر معتق تنگ دست ہے تو پھر اس سے زمان نہیں لیا جا سکتا البتہ باقی دو اختیار ہوں گے اس شریک کو وہ اپنے حصے کو چاہے تو ویسے ہی آزاد کر دے اور چاہے تو غلام سے سعی کروا لے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ یہاں شریک کو کوئی اختیار نہیں ہے معتق کو دیکھا جائے گا اگر وہ مالدار ہے تو پھر اس کا شریک صرف اس معتق سے زمان لے سکتا ہے اور اگر وہ معتق تنگ دست ہے تو پھر یہ جو شریک ہے یہ صرف غلام سے سعی کروا سکتا ہے اور نیز دوسرا اختلاف امام صاحب اور صاحبین کا یہ تھا کہ امام صاحب کے نزدیک اگر شریک معتق سے زمان لے لے تو وہ معتق غلام پر رجوع کر سکتا ہے اور اسے سعی کروا سکتا ہے جبکہ صاحبین کے نزدیک معتق زمان ادا کرنے کے بعد بھی غلام پر رجوع نہیں کر سکتا اس سے سعی نہیں کروا سکتا اور تیسرا اختلاف ولا کے بارے میں تھا امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر معتق کو زمان دینا پڑے پھر تو ساری ولا اس معتق ہی کو ملے گی اور اگر وہ شریک آخر نے اپنے حصے کو بھی آزاد کر دیا یا غلام سے سعی کروا لی تو اس صورت میں وہ بھی معتق بن جائے گا لہذا ان دونوں صورتوں میں ولا کے اندر دونوں شریک ہوں گے دونوں آدمی ولا کے اندر شریک ہوں گے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ اعتاق کے اندر تجزین نہیں ہو سکتی لہذا ساری ولا جو ہے معتق کو ملے گی کیونکہ جب اس نے اپنا حصہ آزاد کیا تو ولا کے اندر تقسیم نہیں ہو سکتی تو سارا ہی غلام آزاد ہو گیا تو لہذا ساری ولا صرف معتق کو ملے گی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے بتلایا تھا کہ اس مسئلے کے اندر جو امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے اس کے بنیاد جو ہے دو ضابطوں پر ہے ایک ضابطہ یہ کہ کیا اعتاق میں تجزی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی اس میں بھی امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے امام صاحب کے نزدیک اعتاق میں تجزی ہو سکتی ہے اور صاحبین کے نزدیک اعتاق میں تجزی نہیں ہو سکتی اور دوسرا اختلاف اس ضابطے میں ہے کہ اگر معتق مالدار ہو تو کیا پھر غلام سے سعی کروائی جا سکتی ہے یا نہیں تو صاحبین فرماتے ہیں جب معتق مالدار ہو تو پھر اس صورت میں غلام سے سعی نہیں کروائی جا سکتی جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ معتق مالدار ہی کیوں نہ ہو پھر بھی غلام سے سعی کروائی جا سکتی ہے اور پھر گزشتہ سبق کے اندر اس مسئلے کی علت ذکر کی تھی صاحبِ ہدایہ نے صاحبِ ہدایہ نے بتلایا تھا کہ صاحبین کے مذہب پر اس مسئلے کی تخریج واضح ہے میں نے بتایا تھا تخریج کا ایک معنی یہ ہے کہ ایمہ سلاسہ سے کوئی قول اور کوئی مسئلہ ذکر ہو لیکن اس کی انہوں نے زیادہ تشریح نہ کی ہو تو انہی کے اصولوں کی روشنی میں دیکھو ہر ایک کے اپنے اپنے اصول ہیں امام صاحب اور صاحبین اختلاف کرتے ہیں بعض جگہوں پر تو ان کے ہر ایک کے اپنے اصول اور ضابطے ہوتے ہیں تو لہذا ایمہ سے کوئی قول منقول ہو اور انہوں نے اس کی کوئی زیادہ تشریح نہیں کی تو انہی کے انہی کے ضابطوں کی روشنی میں اس قول کی تشریح کرنا اور وضاحت کرنا اس کو تخریج کہتے ہیں اسی طرح تخریج کا ایک معنی ہے مسئلے کی وجہ بیان کرنا اس کی علت بیان کرنا یعنی اس کی توجیح کرنا اور میں نے بتایا یہاں یہی معنی مراد ہے صاحبِ ہدایہ یہاں پر امام صاحب اور صاحبین کا جو قول ہے اس کی علت اور وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ ان کا یہ قول اس طرح کیوں ہے تو بتلایا کہ صاحبین کے قول کی تخریج جو ہے وہ تو ظاہر ہے اس لیے کیونکہ صاحبین کے نزدیک جب معتق مالدار ہو تو غلام سے سعی نہیں کروائی جا سکتی لہذا معتق غلام پر بھی رجوع نہیں کر سکتا کیونکہ وہ غلام پر رجوع کرے گا تو غلام سے تو سعی کروانا پڑے گی لہذا جب معتق مالدار ہو اور وہ زمان ادا کر دے تو وہ پھر غلام پر رجوع نہیں کر سکتا اور نیزولا ساری کی ساری جو ہے معتق کو ملے گی کیونکہ اعتاق میں تجزی نہیں ہو سکتی جبکہ امام صاحب کے نزدیک اگر معتق مالدار ہو تو پھر شریک کو تین اختیار ہوتے ہیں ایک خیار اعتاق ایک خیار تزمین اور ایک خیار استسعہ خیار اعتاق اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اعتاق میں تجزی ہو سکتی ہے امام صاحب کے نزدیک معتق نے کچھ حصہ آزاد کیا ہے تو باقی حصہ ابھی بھی دوسرے کا مملوک ہے وہ اس کو آزاد کر سکتا ہے تو اسے خیار اعتاق بھی ہوگا اور نیز وہ جو معتق ہے اس نے جنایت کی ہے کہ اس نے دوسرے شریک کے حصے کو خراب کر دیا کہ وہ اب اس کو غلام بنا کر بھی نہیں رکھ سکتا اور اس کو بیچ بھی نہیں سکتا لہذا معتق سے زمان بھی وصول کیا جا سکتا ہے اور نیز غلام سے سعی بھی کروا سکتا ہے یہ شریک وجہ یہ کہ اس غلام کے اندر اس کے حصے کی مالیت بند ہو گئی ہے اگرچہ اس میں غلام کا کوئی دخل نہیں غلام کا کوئی اختیار نہیں غیر اختیاری طور پر اس شریک کے حصے کی مالیت غلام کے اندر بند ہو گئی ہے لیکن پھر بھی غلام سے سعی کروا ہی جا سکتی ہے اور نیز اگر معتق زمان ادا کر دے تو وہ بھی غلام سے سعی کروا سکتا ہے وجہ یہ کہ جس طرح وہ شریک غلام سے سعی کروا سکتا ہے کیونکہ اس کے حصے کی مالیت غلام کے اندر بند ہے اسی طرح جب معتق زمان ادا کر دے گا تو یہ اس شریک کے قائم مقام ہو گیا اب اس معتق کی کچھ مالیت بند ہو گئی غلام کے اندر تو جس طرح وہ شریک کو غلام سے سعی کروانے کا اختیار تھا اسی طرح اب اس معتق کو بھی اختیار ہے یہ غلام سے سعی کروا سکتا ہے بھئی اور پھر میں نے یہاں آپ کو ذابطہ بتلایا تھا کہ یہ جو مقاتب ہے یہ جو مدبر ہے اور یہ جو امی ولد ہے ان کو بیچا نہیں جا سکتا کیونکہ ان کا حق آزادی زائع ہوتا ہے ان کو بیچا جائے گا تو وہاں تبدل ملک آئے گا کہ ان کا مالک بدل جائے گا اور مالک جب بدلے گا تو پھر وہ تو ان کو آزادی نہیں دے گا تو ان کا حق آزادی زائع ہوگا لہذا یہ جو مقاتب ہے مدبر ہے اور امی ولد نہ ان کو بیچا جا سکتا ہے کیونکہ بیچنے میں بھی تبدل ملک ہے نہ ان کو حبہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ حبہ کرنے اور تحفے کے طور پر کسی کو دینے میں بھی تبدل ملک ہے مالک بدلے ملکیت بدلے گی اور نیز یہ کسی کو صدقہ بھی نہیں کیا جا سکتے کیونکہ صدقہ کرنے میں بھی وہ فقیر اس کا مالک بنے گا تو تبدل ملک آئے گا اور نیز ان کی وسیعت بھی نہیں کی جا سکتی کیونکہ وسیعت کے اندر بھی موسیٰ لہو جو ہے وہ ان کا مالک بنے گا تو تبدل ملک لازم آئے گا تو لہذا یہ جو مقاتب مدبر اور امی ولد ہیں ان میں تبدل ملک جائز نہیں تو یہاں ذکر کیا تھا صاحبِ ہدایہ نے کہ جب معتق نے زمان ادا کر دیا معتق مالدار ہے اور اس نے اپنا حصہ تو آزاد کر دیا ہے تو دوسرے شریک نے اس سے زمان لے لیا تو جب معتق نے زمان ادا کر دیا تو یہ اس شریک کے حصے کا مالک بن گیا تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ یہ غلام تو مقاتب کے درجے میں ہو چکا تھا یہاں تو تبدل ملک جائز ہی نہیں ہے تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ معتق زمان ادا کرنے کے بعد دوسرے شریک کے حصے کا مالک بن گیا تو جواب دیا کہ وہ زمان جو دے رہا ہے وہ جرم اس نے کیا ہے کہ دوسرے کا حصہ خراب کیا ہے وہ جو زمان دے رہا ہے مالک بننے کے لیے نہیں دے رہا بلکہ کس لیے دے رہا ہے کہ اس نے جرم کیا ہے اس نے دوسرے کا حصہ خراب کیا ہے ہاں البتہ زمان دینے کی وجہ سے زمناً یہ اس کا مالک بنے گا اور زمناً مالک یہ بن سکتا ہے ہاں اگر یہ قصدن مالک بننا چاہتا تو قصدن مالک نہیں بن سکتا بھئی لیکن زمنا زمنا مالک بن سکتا ہے بھئی تو یوں ہی ہو گیا گویا سارا غلام ہی اسی کا ہو گیا اس معتق کا کچھ اس نے ویسے آزاد کر دیا ہے اور کچھ میں اس نے سعی کروالی ہے تو ساری والا اسی کو ملے گی اور اگر معتق تنگ دست ہو تو پھر اس صورت میں شریک کو اختیار ہے وہ چاہے تو اپنے حصے کو آزاد کر دے اور چاہے تو غلام سے سعی کروالے اور پھر صاحبِ ہدایہ نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ غلام جب سعی کر رہا ہے اور اس نے اپنے نصف حصے کی قیمت شریک کو ادا کر دی تو کیا اب یہ مستسعہ غلام معتق پر رجوع کر سکتا ہے کہ تمہاری وجہ مجھے یہ مال دینا پڑا تو اس میں ہمارے تینوں ایمہ کا اتفاق ہے کہ غلام جو ہے وہ معتق پر رجوع نہیں کر سکتا البتہ اس مسئلے کی علت میں اختلاف ہے اس میں تو ہمارے ایمہ کا اتفاق کہ غلام زمان ادا کرنے کے بعد یعنی سعی کرنے کے بعد یہ مستسعہ غلام معتق پر رجوع نہیں کر سکتا البتہ علت میں اختلاف ہے کہ رجوع کیوں نہیں کر سکتا میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو معتق البعض ہوتا ہے یعنی وہ غلام جس کے کچھ حصے کو آزاد کر دیا جائے یہ معتق البعض امام صاحب کے نزدیک مقاتب کے درجے میں ہے یعنی ہے ابھی بھی غلام ہی ابھی بھی غلام ہے یہ مال دے کر اپنے آپ کو آزاد کروا رہا ہے جبکہ صاحبین کے نزدیک یہ جو معتق البعض ہوتا ہے یہ آزاد کے درجے میں ہے یہ آزاد ہو چکا ہے البتہ اس پر دین ہے اب اس کو وہ دین ادا کرنا پڑے گا تو یہ سعی کر کے کوشش کر کے کام کاش کر کے وہ دین ادا کرے گا تو مسئلہ ذکر ہو رہا تھا کہ یہ جو مستسعہ غلام ہے اس نے زمان ادا کر دیا شریک کو تو کیا اب یہ معتق پر رجوع کر سکتا ہے تو امام صاحب اور صاحبین کا اس میں تو اتفاق ہے کہ یہ مستسعہ غلام معتق پر رجوع نہیں کر سکتا البتہ اس کی وجہ کیا ہے یہ رجوع کیوں نہیں کر سکتا اس علت کے اندر اختلاف ہے امام صاحب کے نزدیک یہ جو پیسے ادا کر رہا تھا یہ اپنی آزادی کے لئے ادا کر رہا تھا یہ مقاتب تھا ابھی یہ آزاد ہوا ہی نہیں تھا تو یہ اپنی گردن چھوڑانے کے لئے یہ مال ادا کر رہا تھا لہذا معتق پر یہ رجوع نہیں کر سکتا یہ تو اپنے فائدے کے لئے مال ادا کر رہا تھا اور صاحبین کے نزدیک بھی یہ مستسعہ جو ہے معتق پر رجوع نہیں کر سکتا اس لیے کیونکہ یہ مستسعہ جو ہے یہ آزاد ہے اور یہ دین ادا کر رہا ہے لیکن یہ کوئی معتق کا دین ادا نہیں کر رہا خود اس کی اپنی ذات کے اوپر دین ہے یہ اس کو ادا کر رہا ہے اگر یہ اس معتق کا دین ادا کر رہا ہوتا پھر یہ معتق پر رجوع کر سکتا تھا لیکن یہاں تو ایسا نہیں تو ہمارے تینوں اینما کے نزدیک مستسعہ غلام جو ہے وہ معتق پر رجوع نہیں کر سکتا زمان ادا کرنے کے بعد جبکہ اس کے مقابلے میں ایک مرہون غلام ہے اور اس کا راہن جو ہے وہ تنگ دست ہے اس راہن نے اپنے اس مرہون غلام کو آزاد کر دیا تو یاد رکھو اس صورت میں وہ جو مرتحن ہے وہ اس مرہون غلام سے سعی کروائے گا اور اس کے ذریعے اپنا قرضہ وصول کر لے گا تو یہ جو مرہون غلام ہے یہ بعد میں راہن پر رجوع کر سکتا ہے وجہ یہ کہ یہ جو مرہون غلام تھا مرہون غلام نے جو مال ادا کیا ہے وہ کوئی اپنی آزادی کیلئے ادا نہیں کیا آزاد تو اس کو پہلے سے ہی کر دیا تھا راہن نے تو امام صاحب کے نزدیک یہ چونکہ اپنی گردن چھڑانے کیلئے یہ مال ادا نہیں کر رہا تھا یہ اس کو ایسے ہی راہن کی وجہ سے ادا کرنا پڑا تو لہذا یہ راہن پر رجوع کر سکتا ہے اور جبکہ صاحبین کے نزدیک بھی یہ مرہون غلام جو ہے راہن پر رجوع کر سکتا ہے اس لیے کیونکہ مرہون غلام نے جو زمان ادا کیا ہے وہ تو راہن پر تھا جس غلام کو ادا کرنا پڑا معلوم ہوا مرہون غلام راہن پر رجوع کر سکتا ہے زمان ادا کرنے کے بعد اس میں بھی ہمارے تینوں ایمہ کا اتفاق ہے البتہ اس کے علت میں اختلاف ہے امام صاحب کے نزدیک اس لیے رجوع کر سکتا ہے کہ اس کی گردن تو پہلے ہی آزاد ہو چکی تھی اور پھر بھی اس کو سعی کرنا پڑی اور صاحبین کے نزدیک اس لیے رجوع کر سکتا ہے کیونکہ اس نے جو دین ادا کیا ہے وہ اس کے اپنے اوپر نہیں تھا بلکہ راہن کے اوپر تھا اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب ذکر فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب معتق مالدار ہو جب معتق مالدار ہو تو اس صورت میں شریک آخر صرف معتق سے زمان لے سکتا ہے معلوم ہوا معتق کے مالدار ہونے کی صورت میں امام شافعی رحمہ اللہ کا قول بھی صاحبین رحمہ اللہ کے قول کی طرح ہے لیکن اگر معتق تنگ دست ہے تو پھر صاحبین تو فرماتے تھے کہ غلام سے سعی کروائی جائے گی لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں یہاں غلام سے سعی نہیں کروائی جا سکتی کیونکہ غلام نے کوئی جنایت نہیں کی اور نہ وہ اس آزادی پر راضی تھا اور نیز باقی کے نصف کو آزاد بھی قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ اس میں دوسرے شریک کا نقصان ہے اور نیز دوسرے شریک کو زامن بھی نہیں بنایا جا سکتا کیونکہ وہ تنگ دست ہے تو نہ اعتاق کی صورت ہے یہاں پر نہ غلام سے سعی کروانے کی صورت ہے اور نہ معتق کو زامن بنانے کی صورت ہے تو لہذا امام شافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس صورت میں غلام کا کچھ حصہ آزاد ہی رہے گا اور کچھ حصہ غلام ہی رہے گا اور اس غلام کو بیچا بھی جا سکتا ہے اور ہبا بھی کیا جا سکتا ہے بات سمجھ میں آگئے لیکن ہم جواب دیتے ہیں کہ نہیں کہ صعی کے لیے جنایت کا ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ کسی کے حصے کی مالیت غلام کے اندر بند ہو جائے تو اس صورت میں بھی غلام سے صعی کروائی جا سکتی ہے اور نیز آپ کے قول کو لیا جائے تو غلام کے اندر عطق اور رق دونوں جمع ہو گئے حالانکہ عطق قوت کا نام ہے کہ انسان اپنی ذات کا مالک ہوتا ہے اور رق جو ہے یعنی غلامی جو ہے وہ ضعف کا نام ہے کہ انسان اپنی ذات کا مالک نہیں ہوتا اور ایک ہی شخص کے اندر قوت اور ضعف دونوں جمع ہو جائیں یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی ذات کا مالک ہو بھی اور مالک نہ بھی ہو بھی ایک وقت میں ایک چیز ہو سکتی ہے دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی اب آئیے آج کے سبق پر قَالَ وَلَوْ شَهِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنَ الشَّرِيكَيْنِ عَلَى صَاحِبِهِ بِالْعِدْقِ سَعَلْ عَبْدُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا فِي نَصِيبِهِ مُوسِرَيْنِ كَانَا او مُوسِرَيْنِ عِندَ أَبِحَنِفَةً رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بھئی صورت مسئلہ یہ کہ ایک غلام دو آدمیوں کے درمیان مشترکہ ہے بھئی مثلا ایک غلام ہے زید اور عمر کے درمیان مشترک ہے نصف غلام کا مالک زید ہے اور نصف غلام کا مالک عمر ہے اب ان دونوں میں سے ہر ایک اقرار کرتا ہے کہ شریک آخر نے اپنے حصے کو آزاد کر دیا ہے اور وہ شریک آخر اس کا انکار کرتا ہے مثلا عمر کہتا ہے عمر یہ اقرار کرتا ہے کہ زید نے اپنے حصے کو آزاد کر دیا ہے جبکہ زید اس کا انکار کر رہا ہے کہ میں نے آزاد نہیں کیا اور زید کا یہ خیال ہے زید یہ اقرار کر رہا ہے کہ عمر نے اپنے نصف کو آزاد کر دیا ہے اور عمر اس کا انکار کر رہا ہے تو دونوں میں سے ہر ایک اپنے شریک کے بارے میں یہ اقرار کر رہے ہیں کہ اس نے اپنے حصے کو آزاد کر دیا ہے اور دوسرا شریک وہ اس کا انکار کر رہا ہے کہ میں نے اپنے حصے کو آزاد نہیں کیا تو اس صورت میں یاد رکھو امام صاحب فرماتے ہیں کہ غلام سے سعی کروائی جائے گی غلام سے سعی کروائی جائے گی غلام دونوں کے لئے سعی کرے گا دونوں کے حصے کی قیمت ادا کر کے آزاد ہو جائے گا وجہ یہ کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ جب دو شریکوں میں سے ایک نے اقرار کر لیا کہ دوسرے نے اپنے حصے کو آزاد کر دیا ہے اگرچہ دوسرا اس کا انکار کر رہا ہے لیکن اس نے ایک بات کا اقرار کیا ہے اور اقرار کے اندر انسان کا مواخذہ ہوتا ہے مثلاً ایک آدمی کہہ دے کہ میں نے زید کے دس لاکھ روپے ادا کرنے ہیں اس نے خود اقرار کر لیا ہے تو زید اس کو قاضی کے پاس لے جا کر اس سے دس لاکھ حصول کر سکتا ہے کہ قاضی صاحب اس نے خود اقرار کیا تھا تو اقرار کرنے پر کسی آدمی کا مواخذہ کیا جا سکتا ہے تو دونوں شریکوں میں سے ہر ایک اقرار کر رہا ہے کہ دوسرے نے اپنے حصے کو آزاد کر دیا ہے اس کا مطلب ہے وہ اقرار کر رہا ہے کہ میں اب اپنے حصے کو غلام بنا کر نہیں رکھ سکتا میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جب ایک غلام کے کچھ حصے کو آزاد کر دیا جائے تو امام صاحب کے نزدیک باقی حصہ مکاتب کے درجے میں ہو جائے گا کس کے درجے میں؟ مکاتب یعنی بھی پورا وہ آزاد تو نہیں ہوا البتہ وہ مکاتب کے درجے میں ہو گیا جائے گا جا کر پیسے کما کر لائے گا اور دوسرے فریق کو ادا کر کے پھر یہ آزاد ہو جائے گا تو امام صاحب کے نزدیک اعتاق کی تجزی ہو سکتی ہے لہذا جب دو شریکوں میں سے ایک شریک اپنا حصہ آزاد کر دے تو دوسرے شریک کا حصہ مکاتب کے درجے میں ہو جاتا ہے تو جب مثلا زید اور عمر میں غلام مشترکہ ہے زید کہہ رہا ہے کہ عمر نے اپنا حصہ آزاد کر دیا ہے اگرچہ عمر اس کا انکار کر رہا ہے لیکن زید نے تو اقرار کر لیا کہ عمر نے اپنا حصہ آزاد کر لیا ہے اور اقرار کی وجہ سے ایک آدمی کا مواخذہ ہو سکتا ہے لہذا گویا زید کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب میں اس غلام کو غلام بنا کر نہیں رکھ سکتا کیونکہ اس کا نصف کیا ہو چکا ہے آزاد ہو چکا ہے تو میں اس کو غلام بنا کر نہیں رکھ سکتا اور پھر آپ نے پڑا تھا کہ جب ایک شخص اپنے حصے کے غلام کو آزاد کر دے تو دوسرے کو اختیار ہوتا ہے وہ غلام سے سعی کروا سکتا ہے یا اپنے حصے کو ویسے ہی آزاد کر سکتا ہے اور اگر معتق مالدار ہے تو یہ اسے زمان بھی لے سکتا ہے لیکن امام صاحب فرماتے ہیں یہاں زمان بھی نہیں لیا جا سکتا ہے دوسرے شریک سے صرف غلام سے سعی کروای جا سکتی ہے دوسرے شریک سے زمان اس لیے نہیں لیا جا سکتا کیونکہ وہ تو انکار کر رہا ہے زید نے کہا عمر نے اپنا حصہ آزاد کر دیا ہے اور عمر تو انکار کر رہا ہے کہ نہیں میں نے اپنا حصہ آزاد نہیں کیا لہذا عمر سے زمان نہیں لیا جا سکتا چاہے وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو بھئی لہذا غلام ہی سے سعی کروائی جائے گی تو غلام سعی کرے گا زید کے حصے کی اور اسی طرح عمر کا بھی یہی خیال ہے کہ زید نے اپنا حصہ آزاد کر دیا ہے اور زید تو اس کا انگار کر رہا ہے لہذا زید چاہے مالدار ہی کیوں نہ ہو عمر اس سے زمان نہیں لے سکتا وہ غلام ہی سے سعی کروا سکتا ہے تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ جب ایک غلام کے اندر دو افراد شریک ہیں اور دونوں میں سے ہر ایک اقرار کر رہا ہے کہ میرے شریک نے اپنے حصے کو آزاد کر دیا ہے اور حال یہ ہے کہ دوسرا شریک اس کا انکار کر رہا ہے تو اس صورت میں پھر زمان نہیں لیا جا سکتا چاہے موعتق مالدار ہی کیوں نہ ہو تو پھر غلام ہی سے سعی کروانا پڑے گی تو غلام دونوں کے حصوں کی سعی کرے گا دونوں کو اپنے حصے کی قیمت ادا کرے گا اور آزاد ہو جائے گا اب اس غلام کو غلام بنا کر نہیں رکھا جا سکتا کیونکہ دونوں میں سے ہر ایک اقرار کر رہا ہے کہ میں اس کو غلام بنا کر نہیں رکھ سکتا کیونکہ دوسرے نے اپنے حصے کو آزاد کر کے میرا حصہ بھی خراب کر دیا ہے تو امام صاحب کے نزدیک چاہے دونوں معتق مالدار ہوں چاہے دونوں تنگ دست ہوں چاہے ایک مالدار ہو ایک تنگ دست ہو تمام صورتوں میں غلام کو سعی کرنا پڑے گی اپنی آزادی کے لیے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں قَالَ وَلَوْ شَهِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنَ الشَّرِيقَيْنِ یہ قَالَ سے مراد صاحبِ قُدُورِی ہیں قَالَ صاحبِ قُدُورِی فرماتے ہیں وَلَوْ شَهِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنَ الشَّرِيقَيْنِ قَالَ صَاحبِهِ بِالْعِدْقِ اور جب گواہی دی دو شریکوں میں سے ہر ایک نے اپنے ساتھی کے خلاف بِالْعِدْقِ آزادی کی کہ اس نے اپنے حصے کو آزاد کر دیا ہے گواہی سے یاد رکھنا مراد ہے اقرار دونوں میں سے ہر ایک کیا کر رہا ہے اقرار کر رہا ہے کہ میرے شریک نے اپنے حصے کو آزاد کر دیا ہے تو سَعَلْ عَبْدُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا فِي نَصِيبِهِ تو غلام سعی کرے گا ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے اس کے حصے کے اندر اور اس حصے کی قیمت ادا کرے گا مُوسِرَيْنِ کَانَا اَوْ مُوسِرَيْنِ چاہے وہ دونوں شریک مالدار ہوں او مُوسِرَيْنِ یا تنگ دست ہوں عِندہ ابی حنیفة رحمہ اللہ امام صاحب کے نزدیک وَقَدَا اِدَا قَانَا اَحَدُهُمَا مُوسِرَيْنِ وَالْآخَرُ مُوسِرَيْنِ اور اسی طرح ہے مسئلہ اگر دونوں میں سے ایک مالدار ہو اور دوسرا تنگ دست ہو میں نے بتایا بھئی اگر معتق مالدار ہو تو اس سے زمان لیا جا سکتا ہے لیکن یہاں تو وہ دوسرا شریک انکار کر رہا ہے تو اس سے زمان کی لینے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے تو معتق مالدار ہی کیوں نہ ہو پھر بھی غلام سے سعی کروانا پڑے گی اور اگر معتق تنگ دست ہے پھر تو زمان لیا ہی نہیں جا سکتا پھر تو غلام سے سعی ہی کروائی جاتی ہے بھئی تو کہتے ہیں وَقَدَا اِدَا قَانَا اَحَدُهُمَا مُوسِرًا وَالْآخَرُ مُوسِرًا اور اسی طرح اگر دونوں میں سے ایک مالدار ہے اور دوسرا تنگ دست ہے لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا يَزْعَمُ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا يَزْعَمُ اس لیکن کہ دونوں شریکوں میں سے ہر ایک یہ گمان کر رہا ہے کہ اَنَّ صَاحِبَهُ اَعْتَقَ نَصِيبَهُ کہ اس کے ساتھی نے اپنے حصے کو آزاد کر دیا ہے فَصَارَ مُكَاتَبًا فِي زَعْمِهِ تو یہ غلام مکاتب ہو گیا ہے اس کے گمان میں ہر شریک کے گمان میں یہ غلام کس کے درجے میں ہو چکا ہر شریک کے گمان کے مطابق یہ غلام مکاتب کے درجے میں ہو چکا ہے تو کہتے ہیں فَصَارَ مُكَاتَبًا فِي زَعْمِهِ تو ہر شریک کے گمان میں یہ غلام مکاتب ہو چکا ہے عِنْدَهُ امام صاحب کے نزدیک کیونکہ امام صاحب کے نزدیک اعتاق کی تجزی ہو سکتی ہے اگر ایک شریک اپنے حصے کو آزاد کرے گا تو دوسرے شریک حصہ مکاتب بن جائے گا تو کہتے ہیں فَصَارَ مُكَاتَبًا فِي زَعْمِهِ عِنْدَهُ تو یہ غلام جو ہے مکاتب بن گیا ہے ہر شریک کے گمان میں عِنْدَهُ امام صاحب کے نزدیک وَحَرُمَ عَلَيْهِ الْاستِرْقَاقُ اور حرام ہو گیا ہے اس پر اس کو غلام بنا کر رکھنا ہر ایک کا کیا گمان ہے دوسرے نے اپنے حصے کو آزاد کر دیا ہے اب میں اس کو غلام بنا کر نہیں رکھ سکتا تو کہتے ہیں ہر ایک کا یہ گمان ہے کہ غلام جو ہے مکاتب ہو چکا ہے وَحَرُمَ عَلَيْهِ لِسْتِرْقَاقُ اور اس پر اس کو غلام بنا کر رکھنا حرام ہو چکا ہے فَيُسَدَّقُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ تو دونوں شریکوں میں سے ہر ایک کی تصدیق کی جائے گی اپنی ذات کے بارے میں ہر ایک شریک خود اقرار کر رہا ہے کہ میرا حصہ خراب ہو چکا اب میں اس کو غلام بنا کر نہیں رکھ سکتا تو ان کے اپنی ذات کے بارے میں ان کے اس گمان کی تصدیق کی جائے گی یعنی اب ان کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ غلام کو اسی طرح غلام بنا کر رکھیں تو کہتے ہیں فَيُسَدَّقُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ تو ان دونوں میں شریکوں میں سے ہر ایک کی تصدیق کی جائے گی اس کی ذات کے بارے میں فَيُمْنَعُ تو ان کو منع کیا جائے گا مِنِ اس ترقاقِ ہی اس غلام کو غلام بنا کر رکھنے سے وَيَسْتَسَعِيْهِ اور دونوں اس سے سعی کروا سکتے ہیں غلام بنا کر رکھنے سے دونوں کو منع کیا جائے گا کہ تمہارا اپنا گمان ہے اب تم اس کو غلام بنا کر نہیں رکھ سکتے تم کہہ رہے ہو کہ دوسرے نے اپنے حصے کو آزاد کر دیا ہے اگرچہ وہ انکار کر رہا ہے لیکن تم تو اقرار کر رہے ہو تو کہتے ہیں فَيُمْنَعُ مِنِ اس ترقاقِ ہی وَيَسْتَسَعِيْهِ تو اس کو منع کیا جائے گا اس غلام کو غلام بنا کر رکھنے سے وَيَسْتَسَعِيْهِ اور وہ اس سے سعی کروائیں گے لِأَنَّ تَيَقَّنَّ بِحَقِ الْاَسْتِسَعَئِكَ دِبًا کَانَ اَوْ صَادِقَ ادھر لیکھئے بھئی دونوں میں سے ہر ایک کا کیا گمان ہے کہ شریک آخر نے اپنے حصے کو آزاد کر دیا ہے اس نے میرا حصہ بھی خراب کر دیا ہے اب میں اس کو غلام بنا کر نہیں رکھ سکتا اور یاد رکھو دونوں کے لئے سعی کا حق تو ثابت ہوگا شریک آخر سے زمان تو نہیں لے سکتا چاہے وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو کیونکہ وہ انکار کر رہا ہے لیکن دونوں کو سعی کروانے کا حق ہے وجہ یہ کہ ہر ایک اقرار کر رہا ہے تو یہ اپنے اقرار میں یا تو سچا ہوگا یا جھوٹا زید نے اقرار کیا کہ عمر نے اپنا حصہ آزاد کیا ہے اور عمر اقرار کر رہا ہے کہ زید نے اپنا حصہ آزاد کیا ہے تو یہ اس اقرار کے اندر یا تو یہ سچے ہیں یا جھوٹے اگر سچے ہیں تو پھر اس صورت میں یہ غلام مقاتب کے درجے میں ہو گیا اور مقاتب سے سعی کروائی جاتی ہے وہ شریک آخر کے لئے کمائی کرتا ہے اور پیسے لا کر دیتا ہے اور پھر پورا آزاد ہو جاتا ہے اور اگر یہ جھوٹ بول رہے ہیں شریک آخر نے اپنا حصہ آزاد نہیں کیا تو معلوم ہے اس کا حصہ ابھی بھی اس کا مملوک ہے جب اس کا اپنا حصہ ابھی بھی اس کا مملوک ہے تو مملوک سے تو سعی کروائی جا سکتی ہے کوئی بھی شخص اپنے غلام سے کام کاج کروا کے پیسے کما سکتا ہے بھئی تو لہٰذا یا تو یہ دونوں شریک سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں سچ بولیں تو ان کا حصہ مقاتب ہو چکا لہٰذا انہیں سعی کروانے کا حق ہے اس غلام سے اور اگر یہ جھوٹ بول رہے ہیں تو بھی ان کا حصہ ان کا مملوک ہے اور اپنے مملوک سے سعی کروانا جائز ہے معلوم ہوا انہیں سعی کا حق تو ہر حال میں یقینی طور پر حاصل ہے دونوں شریکوں کو سعی کروانے کا حق یقینی طور پر ثابت ہے کیونکہ ان کا حصہ یا تو مقاتب ہے اگر یہ سچ بول رہے ہیں یا ان کا حصہ ان کا مملوک ہی ہے اگر یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور چاہے مقاتب ہو یا مملوک دونوں سے سعی کروائی جا سکتی ہے بھئی تو کہتے ہیں ویستہ سعی ہی اور دونوں اس غلام سے سعی کروائیں گے لئن نا تیقن نا بحق الاستسعائی اس لئے کیونکہ ہم نے یقین کر لیا بحق الاستسعائی سعی کے حق کا ہم نے یقین کر لیا سعی کے حق کا کہ دونوں کو سعی کا حق حاصل ہے کازی بن کانا او صادقہ چاہے وہ جھوٹا ہو چاہے وہ سچا ہو لئن نہو مقاتب ہو او مملوک ہو اس لئے کیونکہ یہ غلام اب اس کا مقاتب ہے یا مملوک ہے فلہادا يستسعیانی لہادا یہ دونوں اس غلام سے سعی کروا سکتے ہیں وَلَا يَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِلْيَسَارِ وَلْإِعْسَارِ بھئی امام صاحب کے مذہب پر مسئلہ بیان فرما رہے ہیں صاحبِ کتاب بھئی اور کہتے ہیں غلام سے سعی کروا سکتے ہیں دونوں چاہے معتق مالدار ہو چاہے تنگ دست ہو زید کا خیال ہے عمر نے اپنا حصہ آزاد کیا ہے عمر چاہے مالدار ہی کیوں نہ ہو پھر بھی زید سعی کروا سکتا ہے اور عمر کا خیال ہے کہ زید نے اپنا حصہ آزاد کر دیا ہے زید چاہے مالدار ہی کیوں نہ ہو عمر پھر بھی سعی کروا سکتا ہے کیونکہ آپ پڑھ چکے ہیں امام صاحب کے نزدیک معتق کا مالدار ہونا سعی سے مانع نہیں ہے صحیح بین کا تو کیا مذہب تھا کہ اگر معتق مالدار ہو تو صرف زمان لیا جا سکتا ہے اور اگر معتق تنگ دست ہو تو صرف غلام سے سعی کروائی جا سکتی ہے جبکہ امام صاحب کے نزدیک معتق مالدار ہی کیوں نہ ہو پھر بھی غلام سے سعی کروائی جا سکتی ہے تو لہذا امام صاحب کے نزدیک معتق کے مالدار اور تنگ دست ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا دونوں صورتوں میں غلام سے سعی کروائی جا سکتی ہے ہاں معتق مالدار ہو تو پھر زمان بھی لیا جا سکتا ہے امام صاحب کے نزدیک لیکن یہاں تو معتق جو ہے وہ انکار کر رہا ہے زید عمر کے بارے میں کہتا ہے اس نے اپنا حصہ آزاد کیا ہے عمر چاہے مالدار ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ تو انکار کر رہا ہے تو اسے زمان بھی نہیں لیا جا سکتا اور جی طرح عمر کا زید کے بارے میں یہ گمان ہے کہ زید نے اپنا حصہ آزاد کر دیا ہے زید چاہے مالدار ہی کیوں نہ ہو خربی سے زمان نہیں لیا جا سکتا کیونکہ زید تو انکار کر رہا ہے کہ میں نے اپنا حصہ آزاد نہیں کیا تو معلوم ہوا معتق کے مالدار اور تنگ دست ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا دونوں صورتوں میں غلام سے سعی کروائی جا سکتی ہے تو کہتے ہیں وَلَا اَخْتَلِفُ ذَلِكَ اور یہ مختلف نہیں ہوتا بِالْيَسَارِ وَالْيَسَارِ مالداری اور تنگ دستی سے یعنی یہ جو غلام سے دونوں سعی کروا رہے ہیں اس پر معتق کی مالداری یا تنگ دستی سے کوئی اثر نہیں پڑتا مسئلہ اسی طرح رہے گا مسئلہ سمجھ میں آرہا ہے بھئی تو کہتے ہیں وَلَا اَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِالْيَسَارِ وَالْيَسَارِ تو یہ معتق کی مالداری اور تنگ دستی سے یہ بدلتا نہیں ہے یعنی جو سعی کا حق ہر ایک کو حاصل ہے تو معتق کی مالداری سے یا تنگ دستی سے یہ بدلتا نہیں دونوں صورتوں میں سعی کروائی جا سکتی ہے لِأَنَّ حَقَّهُ فِي الْحَالَيْنِ فِي اَحَدِ شَيْئَنِ اس لئے کیونکہ آقا کا جو حق ہے فِي الْحَالَيْنِ دونوں حالتوں میں چاہے معتق مالدار ہو چاہے تنگ دست ہو دونوں حالتوں میں جو آقا کا حق ہے فِي اَحَدِ شَيْئَنِ دو چیزوں میں سے ایک کے اندر ہے بھئی ادھر دیکھئے اگر معتق مالدار ہو تو دوسرا شریک زمان بھی لے سکتا ہے اور غلام سے سعی بھی کروا سکتا ہے لیکن ہوگی ایک ہی چیز اس کے لئے اگر وہ سعی کرواتا ہے تو زمان نہیں لے سکتا اور اگر زمان لیتا ہے تو غلام سے سعی نہیں کروا سکتا اور اگر معتق تنگ دست ہے تو پھر وہ صرف غلام سے سعی کروا سکتا ہے زمان نہیں لے سکتا معلوم ہوا معتق چاہے مالدار ہو چاہے تنگ دست دوسرے شریک کا حق ایک ہی چیز میں بنے گا ایک وقت میں یا سعی میں یا زمان میں دونوں سے زمان بھی لے لے اور سعی بھی کروالے ایسا نہیں ہو سکتا دونوں میں سے ایک ہی کے اندر اس کا حق ہے بھئی تو کہتے ہیں لئے اس لئے کیونکہ اس آقا کا حق جو ہے دونوں حالتوں میں یعنی چاہے معتق مالدار ہو چاہے تنگ دست ہو دونوں حالتوں میں اس کا حق جو ہے دو چیزوں میں سے ایک کے اندر ہے یا زمان لے یا غلام سے سعی کروائے اس لئے کیونکہ معتق کی مالداری یہ منع نہیں کرتی سعی کو عندہ امام صاحب کے نزدیک صاحبین کے نزدیک معتق مالدار ہو تو صرف اس سے زمان لیا جا سکتا ہے غلام سے سعی نہیں کروائی جا سکتی لیکن امام صاحب کے نزدیک معتق معتق مالدار ہی کیوں نہ ہو پھر بھی غلام سے سعی کروائی جا سکتی ہے لیکن دوسرے شریک کا حق ایک ہی چیز میں ہوگا اگر وہ غلام سے سعی کروانا چاہتا ہے تو زمان نہیں لے سکتا اور اگر زمان لینا چاہتا ہے تو سعی نہیں کروا سکتا تو برحال امام صاحب کے نزدیک معتق کا مالدار ہونا سعی سے مانع نہیں ہے تو کہتے ہیں لئے انہی اثار المعتق لا يمنع سعایتا عندہو اس لئے کیونکہ معتقی مالداری وہ سعی کو منع نہیں کرتی عندہو امام صاحب کے نزدیک وَقَدْ تَعَذَّرَتْ تَزْمِينُ لِعِنْكَارِ شَرِيكِ اور زامین بنانا تو ممکن نہ رہا لِعِنْكَارِ شَرِيكِ کیونکہ شریک انکار کر رہا ہے زید نے کہا عمر نے اپنا حصہ آزاد کیا ہے لیکن عمر تو انکار کر رہا ہے اور عمر کہتا ہے کہ زید نے اپنا حصہ آزاد کیا ہے لیکن زید تو اس کا انکار کر رہا ہے تو زمان نہیں لیا جا سکتا زمان نہیں لیا جا سکتا چاہے معتق مالدار ہی کیوں نہ ہو تو کہتے ہیں وَقَدْ تَعَذَّرَتْ تَزْمِينُ لِعِنْكَارِ شَرِيكِ اور زامین بنانا تو ممکن نہ رہا لِعِنْكَارِ شَرِيكِ اس شریک کے انکار کرنے کی وجہ سے فَتَعَيَّنَ الْآخَرُتُ دوسری چیز ہی متعین ہو گئی وَهُوَ السِّعَایَتُ اور وہ سعی ہے جب زمان نہیں لیا جا سکتا تو سعی ہی کروانا پڑے گی وَلْوَلَاُ لَهُمَا اور وَلَا دونوں کے درمیان مشترکہ ہوگی وَلَا میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ وہ مالِ میراس جو معتق کو ملتا ہے وہ مالِ میراس ہے اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ میت کے انتقال پر سب سے پہلے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد باقی مال میں سے قرضیں ادا کیا جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اگر اس نے کوئی وسیعت کی ہے تو وہ سلو سے مال تک وسیعت نافیز کی جاتی ہے اور باقی مال وارثوں کا حق ہے لیکن وارث تین قسم پر ہیں بھئی کچھ زبیل فروز ہیں کچھ عصبہ نصبی ہیں اور کچھ عصبہ سببی سب سے پہلے زبیل فروز کو مال دیں گے جو باقی بچے گا پھر وہ عصبہ نصبی لے جائیں گے اور اگر عصبہ نصبی کوئی نہ ہو تو پھر اس صورت میں یہ مال عصبہ سببی یعنی معتق کو ملے گا تو معتق کو مالِ میراس ملتا ہے اپنے آزاد شدہ غلام یا باندی کا لیکن تیسرے نمبر پر پہلے زبیل فروز کو دیں گے اس کے بعد عصبہ نصبی کو اگر عصبہ نصبی کوئی نہ ہوا پھر اس کے بعد معتق کو یہ مال ملے گا اور اس مالِ میراس کو ولا کہتے ہیں بات سمجھ میں آگئے تو امام صاحب فرماتے ہیں ولولاؤلہما کہ ولا دونوں شریکوں کے لئے ہوگی ولا دونوں شریکوں کے لئے ہوگی کیونکہ دونوں نے سعی کروائی ہے غلام سے اور پھر غلام آزاد ہوا ہے اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ چاہے غلام کو ویسے ہی آزاد کیا جائے پھر بھی ولا اس معتق کو ملتی ہے اور چاہے وہ عوض لے کر غلام کو آزاد کرے پھر بھی ولا اسی کو ملے گی کیونکہ غلام تو آزادی کا تصور بھی نہیں کر سکتا تو اس آقا کی وجہ سے اس کو آزادی ملی ہے چاہے اس نے مال لے لیا لیکن اس کی وجہ سے غلام کو آزادی جیسی نعمت تو مل گئی لہذا ولا کا یہ حق دار ہوگا تو معلوم ہوا چاہے اعتاق بلا عوض ہو چاہے بل عوض ہو دونوں صورتوں میں یہ آقا معتق ہے اور یہ ولا کا حق دار ہے تو یہاں پر جب دونوں آقا جو ہیں دونوں کے لئے غلام سعی کرے گا تو دونوں کیا بن گئے معتق بن گئے جب دونوں معتق ہیں تو ولا دونوں کو ملے گی لیکن ملے گی تیسرے ہی نمبر پر زبی الفروض سے مال بچا اور عصبہ نصبی کوئی بھی نہیں پھر عصبہ سببی کو مال ملے گا اگر عصبہ نصبی کوئی ہوا تو وہ سارا مال لے جاتا ہے تو عصبہ نصبی کوئی نہ ہو تو پھر عصبہ سببی کو یعنی تیسرے نمبر پر عصبہ سببی آئے گا یعنی معتق اس کو سارا مال ملے گا تو یہ ولا ان دونوں کو ملے گی کیونکہ دونوں معتق ہیں یہ کس کے نزدیک ہے امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک تو کہتے ہیں ولولاؤ لہما اور ولہ دونوں شریکوں کیلئے ہوگی لئنکل منہما یقولو اس لئے کیونکہ ان دونوں میں سے ہر ایک یہ کہہ رہا ہے بھئی ادھر دیکھئے ولہ دونوں کو ملے گی وجہ یہ کہ زید اقرار کر رہا ہے کہ عمر نے اپنا حصہ آزاد کر دیا ہے معلوم ہوا زید اقرار کر رہا ہے کہ عمر اپنے حصے کا معتق ہے لہذا ولہ کا حقدار وہ ہے لہذا اس حصے کی ولہ کا حقدار وہ ہے اور زید اپنے حصے کی غلام سے سعی کروائے گا تو اس حصے کی ولہ کا حقدار زید ہو جائے گا اسی طرح عمر کی طرف سے دیکھ لیں عمر اقرار کر رہا ہے کہ زید نے اپنا حصہ آزاد کر دیا ہے اگرچہ زید انکار کر رہا ہے لیکن عمر اقرار کر رہا ہے گویا عمر اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ زید معتق ہے اپنے حصے کا لہذا اس حصے کی ولا کا حقدار بھی زید ہی ہے اور میں اپنے حصے میں چونکہ سعی کرواؤں گا تو اپنے حصے کا معتق میں بن گیا تو اس کی ولا مجھے ملے گی تو دونوں شریکوں میں سے ہر ایک اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ نصفے ولا شریک آخر کی ہے اور نصفے ولا میری ہے بھئی تو کہتنے لئے اس لئے کیمکن دونوں شریکوں میں سے ہر ایک یہ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھی کا حصہ اس پر آزاد ہو گیا ہے اس کے آزاد کر دینے کی وجہ سے اور اس کے حصے کی ولا اسی کے لئے ہے اس نے اپنے حصے کو آزاد کیا ہے تو اس کے حصے کی ولا اسی کے لئے ہے یہ دونوں میں سے ہر ایک اقرار کر رہا ہے اور میرا حصہ سعی کی وجہ سے آزاد ہوا ہے اور میرے حصے کی ولا میرے لئے ہے یہ تھا امام صاحب کا مذہب بھئی تو امام صاحب کے نزدیک جب دونوں شریکوں میں سے ہر ایک یہ قرار کر رہا ہے کہ دوسرے نے اپنے حصے کو آزاد کر دیا ہے اور دوسرا شریک اس کا انکار کر رہا ہے تو پھر اس صورت میں زمان نہیں لیا جا سکتا اور صرف غلام سے سعی کروائی جا سکتی ہے چاہے دونوں مالدار ہوں چاہے دونوں تنگ دستوں ہوں اور چاہے دونوں میں سے ایک مالدار ہو اور ایک تنگ دست ہو تمام صورتوں کا یہی حکم ہے اور ولا جو ہے دونوں شریکوں کے درمیان تقسیم ہوگی دونوں اس کے حقدار ہیں بھئی اب صاحبین کا مذہب آیا بھئی صاحبین کے نزدیک آپ جانتے ہیں کہ اگر معتق مالدار ہو تو پھر غلام سے سعی نہیں کروائی جا سکتی صرف معتق سے زمان لیا جا سکتا ہے اور اگر معتق تنگ دست ہے تو پھر اس سے زمان نہیں لیا جا سکتا صرف غلام سے سعی کروائی جا سکتی ہے تو اب دیکھئے صاحبین کا مذہب بیان کریں گے صاحبے ہی دایا آگے صاحبین فرماتے ہیں اگر دونوں مالدار ہیں تو اس صورت میں غلام سے سعی نہیں کروا سکتا زید بھی مالدار ہے عمر بھی مالدار ہے تو جب زید نے کہا کہ عمر نے اپنا حصہ آزاد کر دیا ہے تو گویا زید اقرار کر رہا ہے کہ یہ معتق مالدار ہے میں اسے زمان لے سکتا ہوں اور میں غلام سے سعی نہیں کروا سکتا کیونکہ جب معتق مالدار ہو تو غلام سے سعی نہیں کروای جا سکتی صاحبین کے مذہب کے مطابق توجہ ہے تو صاحبین کے مذہب کے مطابق جب مالدار ہو تو غلام سے سعی نہیں کروای جا سکتی تو جب زید بھی مالدار ہے عمر بھی مالدار ہے اب مثلا پہلے زید کی طرف سے دیکھیں زید اقرار کر رہا ہے عمر نے اپنا حصہ آزاد کر دیا ہے اور عمر کیا ہے مالدار معلومہ زید دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے عمر سے زمان دل آیا جائے کیونکہ میں غلام سے سعی نہیں کروا سکتا لیکن زمان بھی نہیں لیا رہا سکتا کیونکہ عمر اس کا انکار کر رہا ہے کہ میں نے تو اپنا حصہ آزاد نہیں کیا تو زمان بھی نہیں لے سکتے کیونکہ وہ شریک آخر انکار کر رہا ہے اور غلام سے سعی بھی نہیں کروا سکتے کیونکہ شریک آخر تو مالدار ہے اور معتق مالدار ہو تو پھر غلام سے سعی نہیں کروای جا سکتی اور اسی طرح عمر کی طرف سے دیکھ لیں عمر کہہ رہا ہے کہ زید نے اپنا حصہ آزاد کر دیا ہے اور زید مالدار ہے تو گوئے عمر دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے زید سے زمان دلائے جائے میں غلام سے سعی نہیں کروا سکتا کیونکہ معتق تو مالدار ہے لیکن وہ معتق تو انکار کر رہا ہے تو اس سے زمان بھی نہیں لیا جا سکتا اور غلام سے سعی بھی نہیں کروائی جا سکتی تو کہتے ہیں وَقَالَ أَبُوْ يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَلَى اور صاحبین فرماتے ہیں انکانا موسیرینی کہ اگر یہ دونوں شریک مالدار ہیں فَلَا سِعَایَتَ عَلَيْهِ تو غلام پر سعی نہیں ہے لئنکل واحد منہما اس لیے کیونکہ دونوں شریکوں میں سے ہر ایک جو ہے يَتَبَرَّعُ عَنْ سِعَایَتِهِ وہ بری الزمّہ ہو رہا ہے عَنْ سِعَایَتِهِ غلام کی سعی سے کہ غلام پر سعی نہیں ہے بِدَعْوَ الزَّمَانِ عَلَى صَاحِبِهِ اپنے ساتھی پر زمان کا دعویٰ کرتے ہوئے جب زید نے کیا کہا کہ عمر نے اپنا حصہ آزاد کر دیا ہے یعنی عمر معتق ہے اور معتق تو مالدار ہے تو معلومہ زید دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے عمر سے زمان دلایا جائے میں غلام سے سعی نہیں کروا سکتا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا يَتَبَرَّعُ عَنْ سِعَایَتِهِ اس لیے کیونکہ ان دونوں شریکوں میں سے ہر ایک جو ہے وہ بری ہو رہا ہے غلام کی سعی سے یعنی عمر کو وہ برائت کا اظہار کر رہا ہے غلام کی سعی سے بِدَعْوَ الزَّمَانِ عَلَى صَاحِبِهِ اپنے ساتھی پر زمان کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے جب معتق کو مالدار ہے تو گویا وہ اس پر زمان کا دعویٰ کر رہا ہے اور غلام کو سعی سے بری کر رہا ہے بھئی لِأَنَّ يَسَارَ الْمُعْتِقِ يَمْنَعُ السِّعَایَتَ عِنْدَهُمَا اس لیے کیونکہ معتق کی مالداری وہ سعی کو منع کرتی ہے صاحبین کے نزدیک إِلَّا أَنَّ الدعوَى لَمْ تَثْبُت مگر یہ کہ ان کا یہ دعویٰ بھی ثابت نہیں ہوا لِإنکارِ الْآخرِ کیونکہ دوسرا تو اس اعتاق کا انکار کر رہا ہے بھئی تو اسے زمان بھی نہیں لیا جا سکتا وَالْبَرَاَتُ عَنِ السِّعَایَتِ قَدْ تَثْبُتُو البتہ غلام کی سعی سے براعت جو ہے غلام کا سعی سے بری ہونا قد تثبتو وہ ثابت ہو گئی لِإقرارِهِ عَلَى نَفْسِهِ خود اپنے اوپر اقرار کرنے کی وجہ سے جب معتق مالدار ہے اور وہ پھر بھی کہہ رہا ہے اس نے غلام کو آزاد کیا ہے تو وہ اقرار کر رہا ہے کہ میں غلام سے سعی نہیں کروا سکتا تو غلام بری ہو جائے گا سعی سے بات سمجھ میں آگئے تو اس صورت میں غلام ویسے ہی آزاد ہو جائے گا جب دونوں مالدار ہیں اور اگر یہی مسئلہ پیش آیا اور دونوں تنگ دست ہیں جب دونوں تنگ دست ہوں تو پھر معتق سے تو زمان نہیں لیا جا سکتا پھر غلام سے سعی کروائی جا سکتی ہے تو اس صورت میں پھر دونوں کے لئے غلام سعی کرے گا اور اگر دونوں میں سے ایک مالدار ہے اور ایک تنگ دست ہے تو پھر مالدار کے لئے تو غلام سعی کرے گا تنگ دست کے لئے سعی نہیں کرے گا کیوں؟ مالدار کے لئے کیوں سعی کرے گا؟ مثلا زید مالدار ہے اور عمر تنگ دست ہے تو زید نے جب اقرار کر لیا کہ عمر نے اپنا حصہ آزاد کر دیا ہے اور عمر تو ہے تنگ دست معتق تنگ دست ہے معلوم ہوا زید کا یہ دعویٰ ہے کہ میرا حق صرف غلام سے سعی کروانا ہے میں عمر سے زمان نہیں لے سکتا کیونکہ عمر تو تنگ دست ہے جب معتق تنگ دست ہو تو اس سے زمان نہیں لیا جا سکتا بات سمجھ میں آرہی ہے زید مالدار ہے اور عمر تنگ دست ہے تو جب زید نے یہ دعویٰ کیا کہ عمر نے اپنا حصہ آزاد کر دیا ہے تو گویا زید یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں عمر سے زمان نہیں لے سکتا میرا حق صرف غلام کی سعی میں ہے تو غلام اس کے لئے سعی کرے گا غلام اس کے لئے سعی کرے گا اور جب کہ جب عمر وہ تنگ دست ہے اور زید کیا ہے مالدار ہے عمر نے دعویٰ کیا کہ زید نے اپنا حصہ آزاد کر دیا ہے تو گویا عمر کا یہ دعویٰ ہے کہ چونکہ معتق مالدار ہے تو میں اس سے زمان تو لے سکتا ہوں غلام سے صعی نہیں لہذا اس تنگ دست کے لیے غلام صعی نہیں کرے گا کیونکہ اس نے اپنے اقرار کے ذریعے خود اس غلام کو صعی سے بری کر دیا ہے تو مالدار کے لیے غلام صعی کرے گا اور تنگ دست کے لیے صعی نہیں کرے گا یہ وہ صورت ہے جب دونوں شریکوں میں سے ایک مالدار ہو اور ایک تنگ دست ہو تو غلام مالدار کے لیے سعی کرے گا اور تنگ دست کے لیے سعی نہیں کرے گا تو کہتے ہیں وَإِنْ كَانَا مُعَسِرَئِنِ اور اگر یہ دونوں شریک تنگ دست ہیں سَعَا لَهُمَا تو غلام دونوں کے لیے سعی کرے گا لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا يَدَّعِ السِّعَا يَتَعَلَيْهِ اس لیے کیونکہ ان دونوں میں سے ہر ایک جو ہے وہ غلام پر سعی کا دعویٰ کر رہا ہے دونوں شریک تنگ دست ہیں تو تنگ دست پر تو زمان نہیں آتا بلکہ غلام سے سعی کروائی جاتی ہے تو گویا دونوں غلام پر سعی کا دعویٰ کر رہے ہیں تو غلام دونوں کے لیے سعی کرے گا تو کہتے ہیں لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا يَدَّعِ السِّعَا يَتَعَلَيْهِ اس لیے کیونکہ دونوں شریکوں میں سے ہر ایک غلام پر سعی کا دعویٰ کر رہا ہے صادقاً کانا او کاذبات چاہے وہ اپنے قرار میں سچا ہو چاہے جھوٹا ہو بھئی عَلَى مَا بَيَّنَّا اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دی پیچھے بھئی امام صاحب کی جہاں دلیل آئی تھی وہاں ذکر کیا تھا کہ زمان تو نہیں لیا جا سکتا کیونکہ شریک آخر انکار کر رہا ہے البتہ غلام سے سعی کروائی جا سکتی ہے پیچھے عبارت آئی تھی لِأَنَّ تَيَقَنَّ بِحَقِ الْاستِسَعَائِ کہ ہم نے یقین کر لیا کہ دونوں کو سعی کا حق حاصل ہے کیونکہ اگر یہ سچ بول رہے ہیں تو ان کا حصہ مقاتب ہو چکا ہے اور مقاتب سے سعی کروائی جاتی ہے اور اگر یہ جھوٹ بول رہے ہیں تو معلوم ان کا حصہ بھی ان کا مملوک ہے غلام ہی ہے اور اپنے غلام سے بھی سعی کروائی جا سکتی ہے تو چاہے سچ بولیں چاہے جھوٹ بولیں یہ غلام یا تو مقاتب ہے یا مملوک ہے اور مکاتب سے بھی صحیح کروائی جا سکتی ہے اور مملوخ سے بھی تو اسی کی طرف اشارہ ہے البتہ صاحبین کے نزدیک تو اعتاق کی تجزی نہیں ہو سکتی اگر کچھ حصے کو آزاد کرے گا تو سارا غلام ہی آزاد ہو جائے گا غلام ہی آزاد ہو جائے گا اور یہ ایسا آزاد ہے جس کے اوپر دین ہے دوسرے کے حصے دین ہو گیا صاحبین کے نزدیک ایک غلام میں دو آدمی شریک ہیں ایک نے اپنا حصہ آزاد کیا تو سارا ہی غلام آزاد ہو گیا البتہ اب دوسرے شریک کا حصہ جو ہے وہ غلام پر دین ہے تو یہ اب غلام جو ہے یہ اب ایسا آزاد آدمی ہو چکا ہے جس کے اوپر دین ہے اب اس کو کام کاج کر کے وہ دین اتارنا پڑے گا بات سمجھ میں آگئے تو صاحبین کی دلیل چل رہی ہے وہ فرماتے ہیں اگر دونوں تنگ دست ہیں تو پھر غلام سے سعی کروا سکتے ہیں کیونکہ انہیں سعی کا حق حاصل ہے چاہے یہ سچ بول رہے ہیں چاہے جھوٹ بول رہے ہیں اگر یہ جھوٹ بول رہے ہیں تو یہ غلام ان کا مملوک ہے اور اپنے مملوک سے سعی کروا ہی جا سکتی ہے اس سے کام کاج کروایا جا سکتا ہے مزدوری کروا ہی جا سکتی ہے اپنے غلام کے ذریعے پیسے کمائے جا سکتے ہیں اور اگر یہ سچ بول رہے ہیں تو پھر اس صورت میں یہ غلام آزاد ہو چکا ہے یہ اس وقت ایک آزاد آدمی ہے البتہ اس شریک کے حصے کی جو قیمت تھی وہ اب اس آزاد آدمی پر دین ہے اور اس کی ادائی کیلئے اس آزاد آدمی کو اب سعی کرنا پڑے گی تو بارال سعی کا حق دونوں صورتوں میں ہے چاہے دونوں سچ بول رہے ہیں چاہے جھوٹ بول رہے ہیں سعی کا حق ہے تو سعی کروائی جائے گی یہ معنی ہے اس ورہ سے جو ہم نے بیان کر دی کہ ہم نے یقین کر لیا کہ دونوں کو سعی کا حق حاصل ہے امام صاحب کے مذہب کے مطابق سعی کا حق کیوں حاصل ہے کیونکہ یہ حصہ یا تو مکاتب ہے یا مملوک ہے اور صاحبین کے نزدیک بھی دونوں کو سعی کا حق حاصل ہے کس ورہ سے کہ یہ حصہ یا تو اس کا مملوک ہے یا ایسا آزاد ہے جس کے اوپر دین ہے صاحبین کے نزدیک حصہ مکاتب نہیں بنے گا وہ امام صاحب کے نزدیک ایک حصہ مکاتب تھا صاحبین کے نزدیک اگر جھوٹ بول رہا ہے تو اس کا حصہ ابھی بھی مملوک ہے اور اگر سچ بول رہا ہے تو اس کا حصہ آزاد ہو چکا ہے اور اس کے اوپر دین ہے بات سمجھ میں آگئی تو وہ کوشش کرے گا نہیں توجہ سبق کی طرف پھر سنو بھئی دیکھو یہ جو پیچھے آیا نا امام صاحب کے مذہب کے مطابق اگر ایک شریک اپنا حصہ آزاد کرے تو دوسرا حصہ مکاتب کے درجے میں ہو جاتا ہے جبکہ صاحبین کے نزدیک ایک شریک اپنا حصہ آزاد کرے تو سارا غلام کی آزاد ہو جاتا ہے البتہ اس کے اوپر دین آ جاتا ہے تو پیچھے آیا تھا کیونکہ ہم نے یقین کر لیا یہ دونوں کو صحیح کا حق ہے کیوں صحیح کا حق ہے کیونکہ یہ شخص اقرار کر رہا ہے کہ دوسرے نے اپنے حصے کو آزاد کر دیا ہے تو یا تو یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے اگر یہ سچ بول رہا ہے تو اس کا حصہ مکاتب ہو چکا دوسرے نے واقعی آزاد کیا ہے تو اس کا حصہ مکاتب ہو گیا اور مکاتب سے ساری کروائی جاتی ہے اور اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے تو یہ ابھی بھی اس کا مملوک ہے لہذا پھر بھی ساری کروا سکتا ہے اور صاحبین کے مذہب کے مطابق دونوں میں سے ہر ایک یہ قرار کر رہا ہے کہ میرے شریک نے اپنے حصے کو آزاد کر دیا ہے اگر وہ سچ بول رہا ہے تو پھر یہ غلام اب ایسا آزاد آدمی بن چکا ہے جس کے اوپر دین ہے تو یہ ساری کر کے ادا کرے گا دین کو اور اگر اقرار کے اندر یہ جھوٹ بول رہا ہے بوسر شریک نے تو اپنا حصہ آزاد نہیں کیا تو بھی غلام پھر اس کا مملوک ہی ہے اور مملوک سے بھی ساری کروائی جا سکتی ہے بھئی تو کہتے ہیں علا ما بینا اس وضع سے جو ہم نے بیان کر دیا کہ ہم نے یقین کر لیا کہ دونوں کو ساری کروانے کا حق ہے کیونکہ آزاد کرنے والا تنگ دست ہے اور جب آزاد کرنے والا تنگ دست ہو تو غلام سے ساری کروائی جاتی ہے اور اگر دونوں میں سے ایک مالدار ہے اور دوسرا تنگ دست ہے تو غلام ساری کرے گا اس آقا کے لیے جو ان دونوں میں سے خوشحال ہے لیانہو لا یدعی الزمان علی صاحبی ہی اس لیے بھئی ادھر پھر دیکھئے پھر وہی بات جو میں نے پہلے بیان کر دی اگر دونوں میں سے ایک مالدار ہے ایک تنگ دست ہے تو غلام مالدار کے لیے ساری کرے گا تنگ دست کے لیے ساری نہیں بھئی کیوں کہتے ہیں وجہ یہ کہ مالدار نے جب کہا ہے کہ دوسرے نے اپنا حصہ آزاد کیا ہے اور وہ تنگ دست ہے تو گویا وہ اقرار کر رہا ہے کہ میں دوسرے شریک سے زمان نہیں لے سکتا کیونکہ وہ تو تنگ دست ہے میں صرف غلام سے ساری کروا سکتا ہوں تو لہذا غلام اس مالدار کے لیے ساری کرے گا اور جب تنگ دست نے یہ دعویٰ کیا کہ مالدار نے اپنا حصہ آزاد کیا ہے تو گویا یہ تنگ دست یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ معتق مالدار ہے مجھے زمان دلائے جائے میں تو غلام سے ساری نہیں کروا سکتا کیونکہ معتق جب مالدار ہو تو غلام سے ساری نہیں کروا ہی جا سکتی تو لہذا ہر ایک سے اس کے گمان کے مطابق سلوک کیا جائے گا یہاں پر تو وہ شریک جو خوشحال ہے مالدار ہے اس کے لیے تو غلام ساری کرے گا اور جو تنگ دست ہے اس کے لیے ساری نہیں کرے گا اور اگر دونوں شریکوں میں سے ایک مالدار ہے اور دوسرا تنگ دست ہے سعال الموسر منہما تو ان دونوں میں سے جو مالدار ہے اس کے لیے غلام ساری کرے گا لیا نہو لا یدعی زمان علی صاحبہ اس لیے کہ یہ مالدار جو ہے اپنے ساتھی پر زمان کا دعویٰ نہیں کر رہا لِعْصَارِهِ اس کی تنگ دستی کی وجہ سے وَإِنَّمَا يَدْدَعِ عَلَيْهِ السِّعَایَتَا اور وہ تو صرف اس غلام پر سعی کا دعویٰ کر رہا ہے مالدار غلام پر صرف سعی کا دعویٰ کر رہا ہے فَلَا يَتَبَرَّعُ عَنْهُ لہذا غلام جو ہے وہ اس سعی سے بری الزمان نہیں ہوگا غلام کو سعی کرنا پڑے گی اس مالدار کے لیے وَلَا يَسْعَلِ الْمُعْصِرِ مِنْهُمَا لیکن غلام جو ہے وہ تنگ دست کے لیے سعی نہیں کرے گا لینہو يدعی الزمان علی صاحبہ اس لیے کیونکہ تنگ دست جو ہے وہ اپنے ساتھی پر زمان کا دعویٰ کر رہا ہے لیا ساری ہی اس کی مالداری کی وجہ سے معتق جب مالدار ہو تو صرف زمان لیا جا سکتا ہے صاحبین کے نزدیک تو وہ صرف زمان کا دعویٰ کر رہا ہے اپنے ساتھی پر اس کی مالداری کی وجہ سے فَيَكُونُ مُبَرْعَنْ لِلْعَبْدِ عَنِ السِّعَایَتِ تو یہ تنگ دست جو ہے غلام کو بری الزمہ کر رہا ہے سعی سے کہ میرا حق سعی میں ہے ہی نہیں میں تو صرف اس مالدار سے زمان لے سکتا ہوں بات سمجھ میں آگئی تو لہذا اس کیلئے غلام سعی بھی نہیں کرے گا کیونکہ اس تنگ دست نے خود اس غلام کو سعی سے بری کر دیا وَلْوَلَا أُمْ مَوْقُفُنْ فِي جَمِعِ ذَلِكَ عِندَهُمَا بھئی امام صاحب کی بات تو اوپر گزر گئی ان کے نزدیک اس غلام کی ولا دونوں کے درمیان مشترک ہوگی دونوں جو آقا ہیں دونوں جو شریک ہیں دونوں ولا کے حقدار ہیں نصف ولا ایک کو ملے گی اور نصف ولا دوسرے کو لیکن صاحبین کے نزدیک یہ جو ولا ہے یہ موقوف رہے گی کسی کو بھی نہیں دی جائے گی یہاں تک کہ دونوں کسی ایک پر اتفاق کر لیں کہ اس نے غلام کو آزاد کیا تھا زید اور عمر دونوں کسی ایک پر متفق ہو جائیں دونوں کہیں کہ مثلا زید نے غلام کو آزاد کیا تھا یا دونوں کہیں کہ عمر نے غلام کو آزاد کیا تھا تو پھر اس کو ولا ملے گی ورنہ ولا کو موقوف رکھا جائے گا بھئی کیا وجہ وجہ یہ کہ صاحبین کے نزدیک اعتاق کی تقسیم نہیں ہو سکتی تو جب ایک نے آزاد کیا تو پورا غلام ہی آزاد ہو گیا لہذا دونوں میں سے ایک ولا کا مستحق ہے دونوں ولا کے مستحق نہیں اور جو ایک ولا کا مستحق ہے اس کی یہاں تعیین ہی نہیں ہو رہی کیونکہ دونوں آپس میں اختلاف کر رہے ہیں توجہ ہے تو لہذا ولا کسی ایک کو بھی نہیں ملے گی بلکہ ولا کو موقوف رکھا جائے گا روک کر رکھا جائے گا یہاں تک کہ دونوں کسی ایک پر متفق ہو جائیں گے اس نے آزاد کیا ہے اور اگر کسی ایک پر اتفاق دونوں نے نہیں کیا تو پھر اس صورت میں ولا جو ہے وہ بیت المال میں جمع کرواتی جائے گی وجہ سمجھ میں آئی کیونکہ صاحبین کے نزدیک اعتاق کی تقسیم نہیں لہذا جس نے بھی اپنے حصے کو آزاد کیا ہے سارا غلام اس کی طرف سے آزاد ہو گیا جب سارا غلام اس کی طرف سے آزاد ہو گیا ہے تو وہی ولا کا حقدار ہے لیکن اس کا تو پتہ نہیں چل رہا بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَلْوَلَا اُمْ مَوْقُوفٌ فِي جَمِعِ ذَلِكَ عِنْدَهُمَا اور وَلَا مَوْقُوف رہے گی ان تمام صورتوں میں عِنْدَهُمَا صاحبین کے نزدیک تمام صورتوں میں چاہے دونوں شر ایک مالدار ہوں چاہے دونوں تنگ دست ہوں چاہے ایک مالدار ہو اور ایک تنگ دست ہو تمام صورتوں میں تو کہتے ہیں وَلْوَلَا اُمْ مَوْقُوفٌ فِي جَمِعِ ذَلِكَ عِنْدَهُمَا اور اس سب کے اندر وَلَا کو موقوف رکھا جائے گا صاحبین کے نزدیک لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا يُحِيلُهُ عَلَى صَاحِبِهِ اَحَالَ يُحِيلُو کا معنی حوالے کرنا لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا اس لیکن کہ دونوں شریکوں میں سے ہر ایک يُحِيلُهُ وہ اس وَلَا کو حوالے کر رہا ہے على صاحبِهِ اپنے ساتھی پر زید کا گمان ہے کہ عمر نے اپنے حصے کو آزاد کیا ہے تو جب عمر نے اپنے حصے کو آزاد کیا تو سارا غلام آزاد ہو گیا تو وَلَا کا مستحق کون؟ عمر تو زید کا گمان یہ ہے کہ ساری وَلَا کا مستحق عمر ہے اور عمر کا خیال ہے کہ زید نے اپنے حصے کو آزاد کیا ہے اور اعتاق میں تو تجازی نہیں لہذا زید نے جب اپنے حصے کو آزاد کیا تو سارا غلام آزاد ہو گیا اور جب سارا غلام آزاد ہو گیا تو معتق تو زید ہو گیا جب زید معتق ہے تو ساری وَلَا کا مستحق زید ہے تو عمر اقرار کر رہا ہے ساری وَلَا زید کو ملنی چاہیے اور زید اقرار کر رہا ہے کہ ساری وَلَا عمر کو ملنی چاہیے تو تعیین نہیں ہو سکتی کہ کون وَلَا کا مستحق ہے لہذا ولا کو روک کر رکھا جائے گا یہ معنی ہے لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا يُحِلُهُ عَلَى صَاحِبِهِ اس لئے کیونکہ دونوں شریکوں میں سے ہر ایک ولا کو حوالے کر رہا ہے عَلَى صَاحِبِهِ اپنے ساتھی پر وَهُوَ يَتَبَرَّعُ عَنْهُ اس حال میں کہ اس کا ساتھی اس ولا سے برائت کا اظہار کر رہا ہے زید کا کیا خیال ہے ولا کس کو مننی چاہیے عمر کو کیونکہ اس نے آزاد کیا ہے لیکن عمر انکار کر رہا ہے اور عمر کا گمان ہے کہ زید نے اپنا حصہ آزاد کیا ہے لہذا ساری ولا زید کو مننی چاہیے لیکن زید اس کا انکار کر رہا ہے لہذا فیصلہ ہی نہیں ہو سکتا کہ ولا کس کو دی جائے تو یہ معنی ہے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا يُحِيلُهُ عَلَى صَاحِبِهِ اس لئے کیونکہ دونوں میں سے ہر ایک جو ہے ولا حوالے کر رہا ہے اپنے ساتھی پر وَحُوَ يَتَبَرَّعُ عَنْهُ اور حال یہ ہے کہ اس کا وہ ساتھی جو ہے وہ ولا سے برائت کا اظہار کر رہا ہے فَيَبْقَ مُوقُوفًا تو یہ ولا موقوف ہو کر باقی رہے گی اِلَا أَن يَتَّفِقَ عَلَى اِعْتَاقِهَا أَحَدِهِمَا یہاں تک کہ دونوں شریک اتفاق کر لیں کسی ایک کے اعتاق پر تو پھر اس کو ولا مل جائے گی ورنہ ولا بیت المال میں جمع کروا دی جائے گی بات سمجھ میں آگئی حاصلِ کلام پھر سمجھ لیجئے دو شریکوں کے درمیان ایک غلام مشترکہ ہے دونوں میں سے ہر ایک یہ قرار کرتا ہے کہ میرے شریک نے اپنے حصے کو آزاد کر دیا ہے لہذا اب میں اپنے حصے کو بھی غلام بنا کر نہیں رکھ سکتا اور حال یہ ہے کہ دوسرا شریک جو ہے وہ اس بات کا انکار کر رہا ہے وہ کہتا ہے میں نے اپنا حصہ آزاد نہیں کیا تو امام صاحب کے نزدیک غلام دونوں کے لئے سعی کرے گا اور دونوں کی حصے کی قیمت ادا کر کے آزاد ہو جائے گا چاہے دونوں شریک مالدار ہوں چاہے تنگ دست ہوں اور چاہے ایک مالدار ہوں اور ایک تنگ دست ہو اور یہاں پر زمان بھی نہیں لیا جا سکتا کیونکہ شریک کے آخر اس کا انکار کر رہا ہے وہ اعتاق کا انکار کر رہا ہے لہذا اسے زمان بھی نہیں لیا جا سکتا اور ولا دونوں کے درمیان تقسیم ہوگی یہ امام صاحب کے نزدیک ہے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر دونوں شریک مالدار ہیں تو پھر غلام پر سعی ہے ہی نہیں غلام ویسے ہی آزاد ہو جائے گا اور اگر دونوں شریک تنگ دست ہیں تو پھر غلام دونوں کے لئے سعی کرے گا اور پھر آزاد ہو جائے گا اور اگر دونوں میں سے ایک مالدار ہے اور ایک تنگ دست ہے تو مالدار کے لئے غلام سعی کرے گا اور تنگ دست کے لئے غلام سعی نہیں کرے گا اور اس صورت میں ولا کو موقوف رکھا جائے گا جب تک دونوں کسی ایک پر اتفاق نہ کر لیں اور اگر دونوں نے کسی ایک پر بھی اتفاق نہ کیا تو پھر ولا بیت المال میں جمع کروا دی جائے گی بات سمجھ میں آگئی اب آگے دیکھئے صورت مسئلہ یہ ایک غلام دو آدمیوں کے درمیان مشترکہ ہے بھئی اور ان دونوں میں سے ایک نے غلام کی آزادی کو ایک شرط کے ساتھ معلق کیا ایک چیز کے ہونے کے ساتھ معلق کیا اور دوسرے نے اپنے حصے کی آزادی کو اسی شرط کے نہ ہونے کے ساتھ معلق کر دیا اور پھر بعد میں آپ معلوم نہیں کہ وہ شرط پائی گئی ہے یا شرط نہیں پائی گئی تو شیخین رحمہم اللہ فرماتے ہیں غلام اپنی نصف قیمت کے اندر سعی کرے گا اور امام محمد رحمہم اللہ فرماتے ہیں غلام اپنی ساری قیمت کے اندر سعی کرے گا مثلا زید اور عمر کے درمیان ایک غلام مشترکہ ہے زید نے کہا کہ اگر خالد کل اس گھر کے اندر گیا تو میرے حصے کا غلام آزاد ہے ایک غلام ہے زید اور عمر میں مشترکہ ہے زید نے اپنے حصے کی آزادی کو معلق کر دیا خالد کے ایک خاص گھر کے اندر جانے کے ساتھ کہ اگر کل کے دن میں خالد اس گھر کے اندر گیا تو میرے حصے کا غلام آزاد ہے جبکہ عمر جو دوسرا شریک ہے اس نے اسی شرط کے نہ ہونے پر اپنے حصے کو معلق کر دیا عمر کہتا ہے کہ اگر خالد کل اس گھر کے اندر نہ گیا تو میرا حصہ آزاد ہے اب کل کا دن گزر گیا لیکن یہ پتہ نہ چل سکا کہ خالد اس گھر میں گیا تھا یا نہیں گیا تھا اگر یہ پتہ چل جائے کہ خالد کل اس گھر میں گیا تھا تو پھر تو زید کا حصہ آزاد ہو جائے گا کیونکہ زید کی شرط پوری ہو گئی اور اگر یہ پتہ چل جائے کہ خالد کل اس گھر کے اندر نہیں گیا تھا پھر تو عمر کی شرط پوری ہو گئی تو عمر کا حصہ آزاد ہو جائے گا لیکن یہاں یہ پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ زید کی شرط پوری ہوئی ہے یا عمر کی شرط پوری ہوئی ہے تو اس صورت میں شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غلام نصف قیمت میں سعی کرے گا کیونکہ نصف غلام کا آزاد ہونا تو یقینی ہے ظاہر سی بات ہے گزشتہ کل کے اندر دو چیزوں میں سے ایک تو ضرور ہوئی ہے یا خالد اس گھر میں گیا ہے یا نہیں گیا تیسری تو کوئی صورت ہی نہیں ہے تو نصف غلام تو یقینی طور پر آزاد ہے لہذا غلام کا نصف تو آزاد ہو گیا اور نصف کے اندر غلام سعی کرے گا وہ پیسے کما کر لائے گا اور پھر پورا آزاد ہو جائے گا یہ شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک ہے جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غلام اپنی پوری قیمت میں سعی کرے گا ساری قیمت لا کر دے گا اور پھر غلام آزاد ہو جائے گا صورت سمجھ میں آگئی بھئی دیکھئے اگر تو شرط کا پتہ چل جاتا ہے تو پھر جس کی شرط پوری ہو گئی اس کے حصے کا غلام آزاد ہو گیا اس کے حصے کا غلام آزاد ہو جائے گا اور وہ معتق بن جائے گا اور دوسرے شریک کو پھر اختیار ہو گا کہ وہ اپنے حصے کو چاہے تو ویسے ہی آزاد کر دے اور چاہے تو غلام سے سعی کروا لے اور اگر یہ معتق مالدار ہے تو چاہے اس سے زمان لے لے تو اگر شرط کا پتہ چل سکے کہ کس کی شرط پوری ہوئی ہے پھر تو مسئلہ آسان ہے لیکن یہاں صورت یہ ہے کہ شرط کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کس کی شرط پوری ہوئی ہے البتہ دونوں میں سے ایک کی شرط پوری ہونا تو یقینی ہے کسی ایک کی شرط یقیناً پوری ہوئی ہے کیونکہ دونوں نے ایک ہی چیز کے ہونے اور نہ ہونے کی شرط لگائی تھی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو کہتے ہیں وَلَوْ قَالَ اَحَدُ الشَّرِكَيْنِ اور اگر دو شریکوں میں سے ایک نے کہا اِلَّمْ يَدْخُلْ فُلَانٌ حَدِهِ دَارَ غَدًا کہ اگر فلان اس گھر کے اندر کل داخل نہ ہوا فَهُوَ حُرٌّ تو آزاد ہے یعنی اس کے حصے کا غلام آزاد ہے وَقَالَ الْآخَرُ اور دوسرے نے کہا اِنْ دَخَلَ فَهُوَ حُرٌّ اگر فلان کل اس گھر میں داخل ہوا تو پھر یہ غلام آزاد ہے بھئی فَمَظَلْ غَدُ تو کل کا دن گزر گیا وَلَا يُدْرَ دَخَلَ عَمْلًا اور یہ بات معلوم نہیں ہے کہ فلان اس گھر میں داخل ہوا تھا یا داخل نہیں ہوا تو کہتے ہیں عَتَقَ النِّسْفُ تو نصف غلام آزاد ہو جائے گا وَسَعَا لَهُمَا فِي النِّسْفِ اور غلام سعی کرے گا دونوں کے لئے اپنے نصف میں وَسَعَا لَهُمَا فِي النِّسْفِ غلام دونوں کے لئے سعی کرے گا یعنی نصف قیمت کما کر لائے گا اور اس نصف کو دونوں میں تقسیم کر کے دے گا غلام اپنے نصف قیمت کمائے گا اور اس نصف کا نصف ایک کو دے گا اور نصف دوسرے کو دے گا یہ معنی ہے وَسَعَا لَهُمَا فِي النِّسْفِ اور غلام دونوں کے لئے سعی کرے گا اپنی نصف قیمت میں وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَ اللَّه اور یہ شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک ہے وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّه يَسْعَا فِي جَمِيعِ قِيمَتِهِ اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غلام اپنی ساری قیمت میں سعی کرے گا امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں غلام اپنی ساری قیمت میں سعی کرے گا ساری قیمت کما کر لائے گا اور نصف ایک کو دے دے گا اور نصف دوسرے کو دے دے گا اور غلام آزاد ہو جائے گا کہ غلام اپنی ساری قیمت میں سعی کرے گا اور ساری قیمت کما کر لائے گا اور نصف ایک شریک کو دے گا اور نصف دوسرے شریک کو دے گا اب اس کی وجہ کیا ہے تو آگے امام محمد رحمہ اللہ کی دلیل ذکر فرما رہے ہیں صاحبِ ہدایہ بھئی دیکھئے پہلے دو تین چیزیں سمجھ لیجئے مقضی مقضی قضاء یقضی سے اس میں مفعول ہے مقضی جس کا فیصلہ کیا جائے فیصلہ کرنے والا قاضی قضاء یقضی قضاءن فہوا قاضین وقضی یقضاء قضاءن فداکا مقضی تو مقضی اس میں مفعول ہے جس کا فیصلہ کیا جائے اب یاد رکھو جب قاضی فیصلہ کرتا ہے تو جو فیصلہ کیا وہ ہے مقضی بھی جو قاضی نے فیصلہ کیا وہ کیا ہے مقضی جس چیز کے ساتھ فیصلہ کیا گیا یعنی جو فیصلہ کیا گیا اور جس کے خلاف قاضی فیصلہ کرے اس کو کہتے ہیں مقضی یہ کو على ضرر اور نقصان کے لئے آتا ہے مقضی جس کے خلاف فیصلہ کیا گیا اور ایک ہے مقضی لہو لام نفع کے لئے آتا ہے مقضی لہو جس کے لئے فیصلہ کیا گیا جس کے حق میں فیصلہ کیا گیا بات سمجھ میں آگئے تو مقضی ان علیہی کسے کہتے ہیں جس کے خلاف فیصلہ کیا جائے مقضی لہو کسے کہتے ہیں جس کے حق میں فیصلہ کیا گیا اور مقضی ان بھی کسے کہتے ہیں جو فیصلہ کیا گیا تو یہاں پر امام محمد رحملہ کی دلیق ذکر فرما رہے ہیں صاحبِ ہدایہ امام محمد رحملہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر غلام کی آزادی کو دونوں نے معلق کیا تھا لیکن ایک نے اسی شرط کے ہونے پر اور ایک نے اس شرط کے نہ ہونے پر اور دونوں میں سے ایک چیز ضرور پائی گئی ہے کل خالد اس گھر میں گیا تھا یا نہیں گیا تھا دونوں میں سے ایک چیز تو ہو چکی ہے تو ایک حصہ آزاد ہو چکا ہے اور جس کا حصہ آزاد ہو چکا ہے وہ غلام سے سعی نہیں کروا سکتا وہ غلام سے سعی نہیں کروا سکتا کیونکہ اس کا حصے کی سعی ساقت ہو گئی ہے لیکن یہاں پر کس کے حصے کی سعی ساقت ہوئی ہے اس کا پتہ ہی نہیں چل سکتا تو قاضی کس کے خلاف فیصلہ کرے قاضی توجہ ہے امام محمد رحم اللہ کی دلیل چل رہی ہے امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں دونوں نے اپنے حصے کے غلام کی آزادی کو معلق کیا تھا ایک ہی شرط کے ساتھ ایک ہی چیز کے ساتھ البتہ ایک نے اس کے ہونے پر آزادی کو معلق کیا تھا اور دوسرے نے اس کے نہ ہونے پر تو لہذا دونوں میں سے ایک چیز تو ضرور پائی گئی معلوم ہوا ایک حصہ آزاد ہو چکا ہے اور دوسرے کے لئے وہ سعی کرے گا غلام لیکن کس کے حصے کی سعی ساقط ہوئی ہے یہ یہاں پتہ ہی نہیں چل سکتا تو معلوم ہوا جس کے حصے کی سعی ساقط ہوئی ہے وہ یہاں مجھول ہے یعنی یوں کہو مقضی علی جس کے خلاف فیصلہ ہوگا مقضی علی کس چیز کا فیصلہ ہوگا مقضی علی جس کے حصے کی سعی ساقط ہو چکی ہے وہ یہاں مجھول ہے وہ یہاں مجھول ہے لہذا ایک کے خلاف بھی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ اس کے حصے کی سعی ساقط ہوئی ہے جب ایک کے خلاف بھی سعی کے ساقط ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا تو غلام کو پوری قیمت کے اندر سعی کرنا پڑے گی توجہ ہے پھر سمجھیں دونوں میں سے ایک کا حصہ آزاد ہو چکا جس کا حصہ آزاد ہو چکا وہ غلام سے سعی نہیں کروا سکتا لیکن وہ کون ہے کہ جس کے حصے کی سعی ساقط ہوئی ہے وہ مجھول ہے تو وہ شخص جس کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا اس کے حصے کی سعی ساقط ہونے کا وہ مجھول ہو گیا پتہ نہیں زید کے حصے کی سعی ساقط ہوئی ہے یا عمر کے تو وہ مقزی ساقط ہوئی ہے یا عمر ہے جس کی ساقط ہوئی ہے تو مقزی بسقوط سے آیا وہ مجھول ہے کون مقزی علیہ بسقوط سے آیا وہ جس کے خلاف سعی کے ساقط ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا وہ مجھول ہو گیا جب مجھول ہو گیا تو ایک کے خلاف بھی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا جب ایک کے خلاف بھی ساقط ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا تو پھر اس کو دونوں کے لئے سعی کرنا پڑے گی کیونکہ ایک کے حصے کی سعی ساقط ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ مجھول ہے بات سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں لئن المقضی علیہ بسقوط سعیت مجھول اس لئے کیونکہ وہ شخص جس کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا سعی کے ساقط ہونے کا مجھول وہ مجھول ہے وَلَا يُمْكِنُ الْقَزَأُ علی المجھولی اور مجھول شخص کے خلاف تو فیصلہ کرنا ممکن نہیں ہے فَسَارَ كَمَا اِذَا قَالَ لِغَيْرِهِ تو یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے کسی نے دوسرے سے کہا بھئی ایک ہزار درہم مجھ پر ہے یا اس ساتھ والے آدمی پر ہے دو آدمی نے کیا کہا زید سے کہ تمہارا ایک ہزار درہم یا میرے ذمہ ہے یا اس کے ذمہ ہے تو اس صورت کے اندر بھی قاضی کسی ایک پر بھی ہزار درہم واجب نہیں کر سکتا کیونکہ یہاں بھی مقضی علی مجھول ہے جس کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا جس پر ہزار درہم لازم کیے جائیں گے وہ مجھول ہو گیا اور جب مقضی علی مجھول ہو تو قاضی فیصلہ نہیں کر سکتا تو کہتے ہیں فَصَارَكَمَا اِذَا قَالَ لِغَيْرِهِ تو امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ اسی طرح ہو گیا جب کسی نے دوسرے سے کہا لَكَعْلَى آحَدِنَا أَلْفُ دِرْهَمِن کہ آپ کا ہم دونوں میں سے ایک پر ایک ہزار درہم ہے فَإِنَّهُ لَا يُقْذَا بِشَئِئِن تو یہاں پر کسی بھی چیز کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا لِلْجَحَالَتِ جہالت کی ورہ سے کہ مقضیون علی مجھول ہے تو کہتے ہیں قَضَا حَضَا اسی طرح یہاں پر بھی ہے جیسے وہاں ان دونوں میں سے کسی ایک کے خلاف بھی قاضی ہزار درہم کے واجب ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتا کیونکہ مقضیون علی مجھول ہے یہاں پر بھی کس کے حصے کی سعی ساقط ہوئی ہے تو یہاں پر بھی مقضیون علی مجھول ہے کسی ایک کے خلاف بھی قاضی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اس کے حصے کی سعی ساقط ہو گئی ہے اور جب جب کسی ایک کے حصے کی بھی سعی کے ساقط ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا تو پھر ظاہر سی بات ہے دونوں کے حصے کے اندر اس کو سعی کرنا پڑے گی غلام کو بات سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَلَهُمَا اور شَيْخَيْن رَحِمَهُمَ اللَّهُ کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّا تَيَقَّنَّا بِسُقُوتِ نِسْفِ سِعَایَتِ کہ ہم نے یقین کر لیا نِسْفِ سعی کے ساقط ہونے کا بھئی امام محمد رحم اللہ تو فرماتے ہیں کہ سقوطِ سعی کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا لہذا دونوں کے لئے غلام کو سعی کرنا پڑے گی جبکہ شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں غلام نصفِ قیمت میں سعی کرے گا کہتے ہیں اس لئے کیونکہ دونوں میں سے ایک شرط کا پایا جانا تو یقینی طور پر ہے یا تو خالد کل اس گھر میں گیا ہوگا یا نہیں گیا ہوگا دونوں میں سے ایک چیز تو یقینی ہوئے جب دونوں میں سے ایک یقینی ہے تو معلوم ہو غلام کا نصف آزاد ہو چکا ہے جب غلام کا نصف آزاد ہو چکا ہے تو پھر غلام پر کیسے اس کی پوری قیمت واجب کی جا سکتی ہے غلام پر تو نصفِ قیمت ہی واجب کی جا سکتی ہے نصفِ قیمت میں وسائی کرے گا پوری قیمت اس پر واجب نہیں کی جا سکتی اس میں تو غلام بچارے کا حق باطل ہو رہا ہے بھئی اس کو پوری قیمت کما کر لانا پڑے گی یہ تو آپ نے اس بچارے کو بلاوجہ تکلیف میں ڈال دیا حالانکہ نصف غلام کا آزاد ہونا تو یقینی ہے کیونکہ دونوں میں سے ایک شرط تو ضرور پوری ہو چکی ہے بھئی تو کہتے ہیں ولہما اور شیخین رحمہم اللہ کی دلیل یہ ہے کہ ہم نے یقین کر لیا نصفِ سعی کے ساقت ہونے کا لئنہ احدہما حانس بی یقین کیونکہ دونوں شریکوں میں سے ایک تو یقینی طور پر حانس ہے یعنی اس کی شرط پوری ہو چکی ہے وَمَعَدْ تَيَقْنِ بِسُقُوطِ النِّسْفِ اور نصفِ قیمت کے ساقت ہونے کا یقین ہونے کے باوجود یقین ہونے کے کہتے ہیں وَمَعَدْ تَيَقْنِ بِسُقُوطِ النِّسْفِ اور نصفِ قیمت کے ساقت ہونے کے یقین ہونے کے باوجود کیسے فیصلہ کیا جا سکتا ہے کل قیمت کے واجب ہونے کا کہ غلام ساری قیمت میں سعی کرے گا نصف کا آزاد ہونا تو یقینی ہے تو پھر غلام کے خلاف کیسے فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ اسے ساری قیمت کما کر لانا پڑے گی بات سمجھ میں آگے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں وَمَعَدْ تَيَقْنِ بِسُقُوطِ النِّسْفِ كَيْفَ يُقْزَ بِوَجُوبِ الْكُلِّ اور غلام کی نصفِ قیمت کے ساقت ہونے کا جب یقین ہے تو پھر غلام کے خلاف پوری قیمت کے واجب ہونے کا فیصلہ کیسے کیا جا سکتا ہے اور نیس اس کے اندر غلام بیچارے کا حق بھی باطل ہوگا نصف تو اس کا آزاد ہو چکا ہے لیکن آپ پھر بھی فیصلہ کر رہے ہیں کہ اس نصف میں بھی اس کو سعی کرنا پڑے گی وَالْجَهَالَتُ تَرْتَفِعُ بِشُّيُوعِ وَالْتَوْزِيعُ وَالْجَهَالَتُ تَرْتَفِعُ اور یہ جہالت جو ہے یہ تو اٹھ جائے گی ختم ہو جائے گی بِشُّيُوعِ وَالْتَوْزِيعِ یاد رکھو شُّيُوع کا معنی ہے شُّيُوع شَاعَ يَشِيعُ شُّيُوعًا شَاعِهُونَا پھیلا ہوا ہونَا یعنی مشترقہ ہونا مشترقہ تو شُّيُوع کا کیا معنی ہے مشترقہ ہونا یعنی غیر منقسم ہونا وَالْتَوْزِيع توزیع کا معنی بھی سمجھ لیں وَالْزَعَ يُوَزِّعُ توزیعًا زَا کے ساتھ ہے بھئی توزیع کا معنی ہے تقسیم کرنا تو شُّيوع کا معنی مشترقہ ہونا یعنی جس میں تقسیم نہ ہو اور توزیع کا معنی تقسیم کرنا تو لہذا امام محمد رحمہ اللہ کو جواب ذکر کر رہے ہیں صاحبِ ہدایہ شیخین رحمہ اللہ کی طرف سے امام محمد رحمہ اللہ کیا فرماتے تھے کہ یہاں ایک کے حصے کی سعی ساقت ہو گئی ہے لیکن کس کے حصے کی سعی ساقت ہوئی ہے وہ مجھول ہے کس کے خلاف ایسلا کیا جائے توجہ ہے تو معلوم مقضی علیہی وہ مجھول ہے تو شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اس جہالت کو دور کیا جا سکتا ہے وہ اس طرح کہ غلام کا نصف تو یقینی طور پر آزاد ہوا ہے وہ نصف دونوں کے درمیان اس کو مشترکہ قرار دے دیا جائے بھئی نصف غلام ہے زید کا نصف غلام ہے عمر کا تو اس غلام کا نصف تو آزاد ہو چکا ہے اور کس کا نصف آزاد ہوا ہے امام محمد رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ پتہ نہیں چل سکتا تو ہم اس جہالت کو یوں دور کریں گے کہ جو نصف غلام آزاد ہوا ہے وہ زید اور عمر میں مشترکہ قرار دے دیتے ہیں ہم یہ بھی نہیں کہتے زید کا حصہ آزاد ہوا ہے ہم یہ بھی نہیں کہتے عمر کا حصہ آزاد ہوا ہے بلکہ جو حصہ آزاد ہوا ہے وہ دونوں میں مشترکہ اس کو قرار دے دیا جائے معلوم ہوا زید جس نصف کا مالک تھا اس نصف میں سے نصف آزاد ہو گیا ہے اور عمر جس نصف کا مالک تھا اس میں سے بھی نصف آزاد ہو گیا ہے تو غلام کا وہ حصہ جو آزاد ہوا ہے وہ دونوں کے درمیان مشترکہ قرار دے دیا جائے تو اب دیکھو مقضی علیہ معلوم ہو گیا مقضی علیہ معلوم ہو گیا وہ اکیلا زید بھی نہیں اور اکیلا عمر بھی نہیں بلکہ دونوں ہیں بھئی توجہ ہے جب دونوں کیا ہی اکسہ تھوڑا تھوڑا آزاد ہوا ہے تو مقضی علیہ معلوم ہو گیا دونوں مقضی علیہ ہیں بات سمجھ میں آگئی تو معلوم ہوا نصف غلام آزاد ہوا اور یہ جو نصف آزاد ہوا ہے یہ نہ زید کا حصہ ہے نہ عمر کا یہ دونوں کے درمیان مشترک ہے اور نصف حصے میں غلام کو سعی کرنا پڑے گی اور یہ بھی دونوں کا مشترکہ ہوگا تو جو نصف قیمت لے کر آئے گا وہ آدھی کس کو دے گا زید کو اور آدھی کس کو دے گا عمر تو معلوم ہوئے اعتاق میں بھی ہم نے تقسیم کر دی توزع کا کیا معنی تقسیم یہ یوں کہو اعتاق میں بھی شرکت تھی اعتاق وہ جو آدھا حصہ آزاد وہ اس میں دونوں شریک ہیں اور پھر ہم نے اس میں تقسیم کر دی وہ جو آدھا حصہ ہے اس کا نصف زید کی طرف سے آزاد اور نصف عمر اور سعی کے اندر بھی ہم نے سعی بھی جو ہے اس کو بھی ہم نے مشترکہ قرار دے دیا اور پھر اس کی تقسیم کر دی وہ جو نصف حصے میں سعی کرے گا وہ دونوں کی مشترکہ ہے اور پھر ہم نے اس میں تقسیم کر دی کہ وہ جو نصف قیمت لائے گا اپنی وہ آدھی زید کو دے گا اور آدھی عمر کو تو کہتے ہیں اور جہالت جو ہے وہ اٹھ جائے گی بشیوعی شیوع کے ذریعے کہ اس کو مشترکہ قرار دیا جائے دونوں میں اور تقسیم کے ذریعے پھر اس کو تقسیم کیا جائے جو غلام کا نصف حصہ آزاد ہوا وہ دونوں کی طرف سے آزاد ہوا یہ مشترکہ ہے اور پھر اس کو کیا کر دیا جائے دونوں میں تقسیم کر دیا جائے یہ جو آدھا حصہ آزاد ہوا ہے آدھا کس کی طرف سے زہد یعنی رب و غلام زہد کی طرف سے آزاد ہوا ہے اور رب و غلام عمر کی طرف سے آزاد ہوا ہے اور پھر اپنے نصف اسے کے پیسے وہ کما کر لائے گا تو وہ نصف بھی دونوں میں تقسیم ہوگا یعنی غلام اپنی رب و قیمت زہد کو ادا کرے گا اور اپنی رب و قیمت عمر کو ادا کرے گا تو یہ معنی ہے وَالجَحَالَتُ تَرْتَفِعُ بِشُّعُ وَالتَّوزِعِ اور یہ جہالت اٹھ جائے گی شویع کے ذریعے یعنی مشترکہ قرار دیتے ہوئے وَالتَّوزِعِ اور تقسیم کے ذریعے بات سمجھ میں آگئی تو جہالت اٹھ گئی اب مقضی علی معلوم ہو گئے کہ سقوط سعایا ایک سے سقوط سعایا ہے یا دونوں کے حصوں میں سقوط سعایا ہے دیکھو نصف غلام زہد کا ہے نصف عمر کا ہے اور نصف آزاد ہوا ہے اب اس کا پتہ نہیں چل سکتا یہ زہد والا آزاد ہوا ہے یا عمر والا تو وہ جو نصف غلام آزاد ہوا ہے یہ مشترکہ ہے دونوں کی طرف سے اور جب مشترکہ ہے اس کو تقسیم کر دیں گے تو نصف غلام جو آزاد ہوا ہے اس نصف کا نصف زہد کی طرف سے آزاد ہوا ہے اور نصف کا نصف عمر کی طرف سے آزاد ہوا ہے تو ہم نے تقسیم کر دی جب دونوں کی طرف سے نصف نصف آزاد ہوا ہے تو ان دونوں سے نصف نصف سعی ساقت ہو گئی تو مقضی علم معلوم ہو گئے جہالت اٹھ گئی سعی ساقت ہوئی ہے غلام پر سے نصف کے اندر لیکن اس نصف کے اندر جہالت آ رہی تھی کس کے خلاف فیصلہ کیا جائے اب وہ فیصلہ ممکن ہو گیا کہ یہ جو نصف سعی غلام سے ساقت ہوئی ہے یہ نصف عمر کی طرف سے ہے اور نصف زید کی طرف سے سعی ساقت ہوئی ہے اور جس نصف میں کوئی کوشش کرے گا اور سعی کرے گا وہ بھی نصف نصف ہوگا دونوں کے درمیان سورت سمجھ میں آگئی تو جہالت کیا ہوئی سقوطے سے آیا کے اندر جو مقضی علیہ مجہول تھا وہ جہالت وہ جہالت ختم ہو گئی کہتے ہیں جہالت ترتفع بشیوعی والتوزیعی اور جہالت جو ہے وہ اٹھ جائے گی بشیوعی شیوع کے ذریعے ایک مشترکہ قرار دینے سے والتوزیعی اور تقسیم کرنے سے کما اذا اعتقا احدا عبدیہی لا بعینی شیخین رحمہم اللہ کی دلیل چل رہی ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ اسی طرح ہے جیسے ایک آدمی اپنے دو غلاموں میں سے غیر معین کو آزاد کرے کہ تم دونوں میں سے ایک آزاد ہے تعیین نے کی ایک شخص کے دو غلام ہیں اور اس نے کہا تم دونوں میں سے ایک آزاد ہے اب ہمیں بیان چاہیے بھئی اسے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ دونوں میں سے کس کا ارادہ کیا ہے تم نے لیکن وہ بتانے سے پہلے بیان سے پہلے ہی وہ آدمی مر گیا تو پھر اس صورت میں وہ جو پورا غلام آزاد ہو رہا تھا یہ دونوں غلاموں میں اس کو تقسیم کر دیں گے یعنی نصف ایک غلام آزاد شمار کریں گے اور نصف دوسرا آزاد شمار کریں گے اور دونوں غلام اپنی نصف نصف قیمت میں سعی کریں گے اور کما کر لاکر ادا کریں گے وارثوں کو توجہ ہے تو کہتے ہیں جیسے یہاں پر ایک آدمی نے کہا اپنے دو غلاموں سے کہ تم دونوں میں سے ایک آزاد ہے اس کے لیے بیان چاہیے تھا لیکن بیان سے پہلے ہی وہ آدمی مر گیا تو جیسے اس عدق کو دونوں کے درمیان مشترکت قرار دیا گیا اور پھر دونوں میں کیا کر دیا گیا تقسیم کر دیا گیا اور آدھا آدھا حصہ دونوں کا آزاد ہوا یہاں پر بھی اسی طرح ہے یا دوسری صورت ہے ایک آدمی نے اپنے دو غلاموں میں سے ایک معین کو آزاد کر دیا لیکن بعد میں وہ بھول گیا کہ میں نے ان دونوں میں سے کس کو آزاد کیا تھا اور یاد آنے سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا یاد آنے سے پہلے ہی انتقال ہو گیا آپ دونوں میں سے اس نے ایک کو آزاد کیا تھا اور وہ ایک کون سا آزاد ہے پتہ نہیں چل رہا تو دونوں کے درمیان اس آزادی کو مشترکت قرار دے دیا جائے گا اور پھر دونوں میں اس کو تقسیم کر دیا جائے گا تو نصف ایک غلام کا آزاد ہو جائے گا اور نصف دوسرے غلام کا اور باقی نصف کے اندر دونوں سعی کریں گے اور وارثوں کو لا کر دیں گے بات سمجھ میں آگئے تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے تو کہتے ہیں کما اذا اعتقا احدا عبدائی یہ اسی طرح ہے جب کسی نے اپنے دو غلاموں میں سے ایک کو آزاد کیا لا بعینی غیر معین جب کسی نے اپنے دو غلاموں میں سے ایک غیر معین کو آزاد کیا کیسے؟ کہ تم دونوں میں سے ایک آزاد ہے تائین نہیں کی تو دیکھو اس نے دونوں میں سے ایک غیر معین کو آزاد کیا ہے اور اس کے لئے کیا چاہیے؟ بیان چاہیے کس کو آزاد کیا ہے اسے پوچھا جائے گا لیکن بیان سے پہلے ہی یہ مر گیا تو اب دونوں کے نصف نصف کو آزاد قرار دیا جائے گا اور دونوں غلام اپنی نصف نصف قیمت میں سعی کریں گے تو کہتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے کہ کوئی شخص اپنے دو غلاموں میں سے کسی ایک غیر معین کو آزاد کرے او بیعینی ہی یا دو غلاموں میں سے ایک معین کو آزاد کرے ونسیہو اور بھول جائے وما تقبلتا ذکری اور وہ مر گیا یاد آنے سے پہلے اوی البیانی یا بیان سے پہلے یاد آنے سے پہلے وہ مر جائے اس کا تعلق یہ دوسری صورت سے ہے ایک آدمی نے اپنے دو غلاموں میں سے ایک معین کو آزاد کیا لیکن پھر بھول گیا تو یاد آنے سے پہلے وہ مر گیا مات قبلتا ذکری یاد آنے سے پہلے وہ مر گیا اور آگے ہے اوی البیانی اس بیان کا تعلق وہ پچھلی صورت سے ہے وہ غیر معین کو آزاد کرنے والی صورت ایک آدمی نے اپنے دو غلاموں میں سے ایک غیر معین کو آزاد کیا کہ تم دونوں میں سے ایک آزاد ہے اب اس کے لئے کیا چاہیے بیان لیکن بیان سے پہلے ہی وہ مر گیا بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وما تقبلتا ذکری اوی البیانی اور وہ یاد آنے سے پہلے یا بیان کرنے سے پہلے وہ مر گیا تو دونوں غلام نصف نصف آزاد ہوگا اور نصف کے اندر دونوں سعی کریں گے آگے دیکھئے کہتے ہیں صحیبِ ہدایہ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر تو ہم نے مختصر مسئلہ ذکر کر دیا پھر سنو مسئلہ کیا ذکر ہوا ایک غلام دو آدمی میں مشترکہ ہے دونوں نے ایک ہی چیز کے ساتھ دونوں نے ان کی آزادی کو معلق کیا لیکن ایک شخص نے اس چیز کے ہونے پر آزادی کو معلق کیا اور دوسرے نے اس چیز کے نہ ہونے پر آزادی کو معلق کیا اور پھر بعد میں پتہ نہیں چل رہا کہ کس کی شرط پوری ہوئی ہے تو شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں نصف غلام ویسے ہی آزاد اور نصف میں وہ سعی کرے گا اور وہ دونوں کو لا کر ادا کرے گا وہ نصف اور جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی پوری قیمت میں سعی کرے گا تو یاد رکھو آپ نے پڑا ہے امام صاحب کے نزدیک معتق مالدار ہی کیوں نہ ہو پھر بھی غلام سے سعی کروائی جا سکتی ہے شرط کے آخر کیا کر سکتا ہے غلام سے سعی بھی کروا سکتا ہے اور معتق مالدار ہے تو اسے زمان بھی لے سکتا ہے اگر معتق تنگ دست ہے پھر تو سعی ہی کروائی جائے گی پھر تو زمان نہیں لیا جا سکتا لیکن اگر معتق مالدار ہے تو زمان بھی لیا جا سکتا ہے اور غلام سے سعی بھی کروائی جا سکتی ہے جبکہ صاحبین کا مذہب کیا ہے کہ اگر معتق مالدار ہے تو پھر غلام سے سعی نہیں کروائی جا سکتی پھر معتق سے زمان ہی لیا جائے گا اور اگر معتق تنگ دست ہے تو پھر صرف غلام سے سعی کروائی جا سکتی ہے تو یہاں تو انہوں نے یہ تفصیل بیان نہیں کی مطن میں اور آگے صاحبِ ہدایہ نے یہ تفصیل بیان نہیں فرمائی تو صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ اسی پر اور تفریع بھی ہوتی ہے یعنی اور صورتیں بھی نکلیں گی کہ ان دونوں شریکوں کو دیکھا جائے گا تو اس کے مطابق جیسے ذابطے اور قانون میں اختلاف ہے اسی کے مطابق مسئلے کی صورت بنا لی جائے گی اگر دونوں مالدار ہیں اگر دونوں مالدار ہیں پھر تو غلام سے سعی نہیں کروائی جا سکتی توجہ ہے امام ابو حنیفہ رحملہ کے نردیک تو مسئلہ پھر بھی اسی طرح رہے گا شیخین ایک طرف تھے نا لیکن اگر دونوں مالدار ہیں پھر شیخین میں بھی آپس میں اختلاف آ جائے گا دونوں شریک مالدار ہیں تو امام ابو حنیفہ رحملہ کے نردیک مسئلہ پھر بھی اسی طرح ہے کیونکہ معتق مالدار وہ پھر بھی غلام سے سعی کروائی جا سکتی ہے لیکن امام یوسف رحملہ کے نردیک تو معتق جب مالدار ہو تو غلام سے سعی نہیں کروائی جا سکتی تو پھر ان کے نردیک غلام سے سعی نہیں کروائی جائے گی غلام ویسے ہی آزاد ہو جائے گا جبکہ امام محمد رحملہ کے نزدیک بھی اگر معتق مالدار ہو تو غلام سے سعی نہیں اور اگر معتق تنگ دست ہو تو غلام سے سعی تو لہذا جس طرح اس ذابطے کے اندر اختلاف ہے اس پر اور تفریع بھی اسی مسئلے میں حاصل ہوگی ان ذابطوں کے مطابق بھی تو کہتے ہیں ویتا اتت تفریعو فیہی اور اس مسئلے کے اندر تفریع حاصل ہوتی ہے علا اس بات پر کہ ان الیسارہ لیمنع السعایت او لا يمنعوها کہ مالداری جو ہے وہ سعایت کو منع کرتی ہے یا منع نہیں کرتی علا الاختلاف اللذی سبقا اسی اختلاف پر جو ماں قبل میں گزر گیا وہی صورتیں پھر یہاں مزید بن جائیں گی بات سمجھ میں آگئی وَلَوْ حَلَفَ عَلَى عَبْدَيْنِ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا لِأَحَدِهِمَا لَمْ يَعْتِقْ وَاحِدٌ مِّنْهُمَا بھئی گزرشتہ مسئلے کے اندر دو آدمیوں میں ایک مشترکہ غلام تھا اور دونوں نے اپنے اپنے حصے کے غلام کی آزادی کو معلق کیا تھا ایک ہی چیز کے ساتھ البتہ ایک نے اس چیز کے ہونے کے ساتھ آزادی کو معلق کیا تھا اور دوسرے نے اس چیز کے نہ ہونے کے ساتھ آزادی کو معلق کیا تھا اور بعد میں شرط کا پتہ نہیں چل رہا لیکن اب صورت یہ ہے دو آدمی ہیں دونوں کا اپنا اپنا الگ غلام ہے زید کا اپنا غلام ہے عمر کا اپنا غلام ہے زید کہتا ہے کہ اگر خالد کل اس گھر میں گیا تو میرا غلام آزاد ہے زید نے اپنے غلام کی بات کی ہے یہ زید کا اپنا غلام ہے یہاں اشتراک نہیں ہے اور عمر نے اپنے غلام کے بارے میں کہا کہ اگر کل خالد اس گھر میں نہ گیا تو میرا غلام آزاد ہے اور پھر اگلا دن گزر گیا اور پتہ نہیں چل رہا کہ وہ شرط پائی گئی ہے یا نہیں پائی گئی تو اس صورت میں دونوں غلاموں میں سے ایک بھی آزاد نہیں ہوگا ایک کی بھی آزادی کا قاضی فیصلہ نہیں کر سکتا حالانکہ دونوں چیزوں میں سے ایک کا ہونا یقینی ہے یا تو خالد اس گھر میں گیا ہے یا نہیں گیا اگر گیا ہے تو زید کی شرط پوری لہذا زید کا غلام آزاد ہونا چاہیے اور اگر نہیں کیا تو عمر کی شرط پوری لہذا عمر کا غلام آزاد ہونا چاہیے لیکن کہتے ہیں نہیں یہاں فیصلہ نہیں کیاڈا سکتا وجہ یہ کہ یہاں پر مقضیون علی بھی مجھول ہے اور مقضیون لہو بھی مجھول ہے مقضیون علی بھی مجھول ہے مقضیون لہو بھی مجھول ہے تو یہاں پر مقضیون لہو بھی مجھول ہے اور مقضیون علی بھی کس طرح دیکھو بھئی اگر ہم زید کے غلام کی آزادی کا فیصلہ کریں کہ زید کا غلام آزاد ہو گیا تو مقضیون لہو کون ہوا یہ غلام جس کے حق میں فیصلہ ہوا ہے زید کا جو غلام ہے اور زید کون ہوا مقزیون علی توجہ ہے اور اگر ہم عمر کے غلام کی آزادی کا فیصلہ کریں تو مقزیون لہو عمر کا غلام ہوا اور کس کے خلاف فیصلہ ہو گیا عمر کے خلاف مقزیون علی کون ہوا عمر ہوا آقا کے خلاف فیصلہ ہوگا غلام کی آزادی کا توجہ ہے تو جس غلام کی آزادی کا فیصلہ کیا جائے گا وہ ہوگا مقزیون لہو اور جس آقا کے غلام کی آزادی کا فیصلہ کیا گیا ہے وہ آقا کیا ہوا مقزیون علیہی تو یہاں مقزیون علیہ بھی مجہول ہے کس کے غلام کی آزادی کا فیصلہ کریں زید کے یا عمر کے مجہول ہے اور کس غلام کی آزادی کا فیصلہ کریں یعنی کونسا مقزیون لہو ہے وہ بھی مجہول ہے تو مقزیون علیہ بھی مجہول اور مقزیون لہو بھی مجہول تو لہذا جہالت بہت زیادہ بڑھ گئی جہالت بہت زیادہ بڑھ گئی لہذا یہاں کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا جبکہ پچھلے مسئلے میں پچھلے مسئلے میں جب دونوں کا مشترکہ غلام تھا جب دونوں کا مشترکہ غلام تھا وہاں نصف غلام کی آزادی کا فیصلہ کیا گیا تھا کہ نصف غلام آزاد ہے اور نصف میں کیا کرے گا سعی تو نصف غلام کی آزادی کا فیصلہ کیا گیا تو یہ غلام کیا ہے مقزیون لہو ہے تو وہاں دیکھو مقزیون لہو معلوم تھا ایک ہی غلام تھا اسی کے نصف کی آزادی کا فیصلہ کرنا تھا تو وہ مقزیون لہو ہے وہ غلام اس کے حق میں فیصلہ کیا جا رہا ہے تو وہاں مقزیون لہو معلوم تھا اور مقزیون علی مجہول تھا لیکن ہم نے وہاں شیع پر عمل کیا کس کا حصہ آزاد ہے یہ پتہ نہیں چل رہا تھا تو وہ جو آزاد حصہ ہے وہ ہم نے مشترکہ قرار دے دیا تو مقزیون علی بھی کیا ہو گیا معلوم ہو گیا زید اور عمر دونوں کے خلاف فیصلہ ہے کسی ایک کے خلاف فیصلہ نہیں تو وہاں مقزیون لہو پہلے سے معلوم تھا ایک ہی غلام تھا اسی کے نصف نے آزاد ہونا تھا البتہ مقزیون علی مجہول تھا لیکن وہاں ہم نے شیع اور توزع پر عمل کیا تو مقزیون علی بھی معلوم ہو گیا لیکن یہاں پر اس مسئلے کے اندر زید کا اپنا غلام ہے عمر کا اپنا غلام ہے اگر ہم زید کے غلام کی آزادی کا فیصلہ کریں تو یہ زید کا جو غلام ہے یہ مقزیون لہو بنے گا اور زید کیا بنے گا مقزیون علیہی اور اگر ہم عمر کے غلام کی آزادی کا فیصلہ کریں تو عمر کا غلام مقزیون لہو بنے گا اور عمر کیا بنے گا مقزیون علیہی لیکن یہاں پر کس کے غلام کی آزادی کا خیصلہ کریں یہ تیہی نہیں ہو سکتا تو مقزیون علی بھی مجھول اور مقزیون لہو بھی مجھول ہو گیا تو جہالت زیادہ ہو گئے پچھلے مسئلے میں صرف مقزیون علی مجھول تھا مقزیون لہو مجھول نہیں تھا اور یہاں دونوں مجھول ہیں بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَلَوْ حَلَفَ عَلَىٰ عَبْدَيْنِ اور جب دونوں نے قسم اٹھائی عَلَىٰ عَبْدَيْنِ دو ایسے غلاموں پر یاد رکھئے یہ عبدین نکیرہ ہے اور میں نے آپ کو بتلایا تھا نکیرہ کے بعد جملہ اسمیہ یا جملہ فیلی آئے تو اس کے لئے صفت بنتا ہے اور یہاں عبدین نکیرہ ہے اور اس کے بعد كُلُّ وَاحِدِم مِنْهُمَا یہ ہے مُبْتَدَا اور لِأَحَدِهِمَا یہ ہے اس کی خبر تو یہ پورا جملہ اسمیہ آ رہا ہے نکیرہ کے بعد تو یہ صفت بنے گا پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لاتے ہیں اب ترجمہ سنیئے کہتے ہیں وَلَوْ حَلَفَا اور اگر دونوں نے قسم اٹھا لی یعنی تعلیق کر دی تعلیق کو بھی کیا کہتے ہیں یمین اور حلف کہتے ہیں قسم کہتے ہیں تو کہتے ہیں وَلَوْ حَلَفَا اور اگر دو آدمیوں نے قسم اٹھا لی عَلَىٰ عَبْدَيْنِ دو ایسے غلاموں پر کہ کُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا لِأَحَدِهِمَا کہ دونوں غلاموں میں سے ہر ایک جو ہے ان دونوں میں سے ایک کا ہے دونوں غلاموں میں سے ایک غلام ایک کا ہے لَمْ يَعْتِقْ وَاحِدٌ مِّنْهُمَا تو اس صورت میں ایک بھی غلام آزاد نہیں ہوگا لِأَنَّ الْمَقْضِيَّ عَلَيْهِ بِالْعِدْقِ مَجْهُولٌ اس لیے کیونکہ وہ جس کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا آزادی کا وہ مجھول ہے جس آقا کے خلاف آزادی کا فیصلہ کیا جائے گا کہ اس کا غلام آزاد ہو گیا ہے تو وہ مقضیعن عَلَيْهِ بِالْعِدْقِ جو ہے وہ یہاں مجھول ہے وَكَدَلِكَ الْمَقْضِيُّ لَهُ اور اسی طرح مقضیعن لَهُ جو ہے وہ بھی مجھول ہے کس غلام کی آزادی کا فیصلہ کیا جائے فَتَفَاحَشَتِ الْجَحَالَتُ تو جہالت کا سیر ہو گئی جہالت بہت زیادہ ہو گئی فَمْتَنَعَ الْقَضَى تو قضا ممتنے ہو گئی فیصلہ کرنا ممکن نہ رہا وَفِالْعَبْدِ الْوَاحِدِ اور ایک ہی غلام کی اندر یعنی پچھلے مسئلے میں وَفِالْعَبْدِ الْوَاحِدِ اور ایک ہی غلام کی اندر المقضیعن بھی معلوم تھا فَغَلَبَ الْمَعْلُومُ الْمَجْحُولَ تو معلوم جو ہے وہ غالب آگیا مچھول پر اب لفظ آگیا مقضیعن بھی مقضیعن بھی کسے کہتے ہیں وہ جو قاضی نے فیصلہ کیا تو یہاں تین چیزیں ہیں ایک مقضیعن علی ایک مقضیعن لہو اور ایک مقضیعن بھی پھر سنو مقضیعن علی کسے کہتے ہیں جس کے خلاف فیصلہ کیا جائے مقضیعن لہو کسے کہتے ہیں جس کے حق میں فیصلہ کیا جائے اور مقضیعن بھی کسے کہتے ہیں جس کا فیصلہ کیا جائے وہ جو قاضی نے فیصلہ کیا تو پچھلے مسئلے میں ایک ہی غلام تھا اور شیخین رحمہ اللہ نے کیا فرمایا تھا اس غلام کا نصف آزاد ہے اور نصف میں کیا کرے گا سعی تو نصف غلام کا آزاد ہونا یہ ہے مقضیم بھی اور یہ معلوم ہے مشترکہ غلام ہے تو نصف آزاد ہو جائے گا اور نصف میں کیا کرے گا سعی تو نصف غلام کی آزادی وہ تھا مقضیم بھی اور مقضیم لہو بھی معلوم تھا کیونکہ ایک ہی غلام تھا اسی کے نصف نے آزاد ہونا تھا مقضیون بہی بھی معلوم اور مقضیون لہو بھی معلوم اور تیسری چیز جو تھی مقضیون علیہی یعنی جس کے خلاف فیصلہ ہونا تھا وہ مجھول تھا بھئی تو کل تین چیزیں تھیں وہاں پر بھئی ایک مقضیون علیہی ایک مقضیون لہو ایک مقضیون بہی ان تین میں سے مقضیون علیہ مجھول تھا کس کے خلاف فیصلہ کیا جائے البتہ مقضیون لہو کس کے حق میں فیصلہ کیا جا رہا ہے وہ بھی معلوم ہے کہ ایک ہی غلام ہے اسی کے حق میں فیصلہ ہو رہا ہے اور مقضیون بہی کس چیز کا فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ اس کا نصف آزاد ہو چکا ہے تو وہ مقضیون بہی بھی معلوم ہے تو تین چیزوں میں سے ایک چیز مجھول ہے مقضیون علیہی اور دو چیزیں معلوم ہیں تو معلوم چیزیں زیادہ ہوئیں یعنی ایک مقضی لہو اور ایک مقضی بہی وہ زیادہ ہوئیں تو وہ جو زیادہ تھیں وہ جو معلوم تھیں وہ مجھول پر غالب آ گئیں اور ایک مقضی علی معلوم نہیں تھا وہ مقضی علی وہاں پر بھی ہم نے شیوع اور توزیع پر عمل کر دیا کہ یہ جو نصف غلام آزاد ہوا ہے یہ زید اور عمر دونوں کی طرف سے مشترکہ طور پر آزاد ہوا ہے اور اسی طرح جو سعی کرے گا وہ بھی دونوں کے حصے میں مشترکہ ہوگی تو وہاں ہم نے شیوع اور توزیع پر عمل کر لیا تو وہ مجھول بھی کیا بن گیا معلوم ہو گیا تو دو چیزیں پہلے ہی معلوم تھیں ایک چیز مجھول تھی تو یہ معلوم چیزیں زیادہ تھیں یہ مجھول چیز پر غالب آ گئیں لہذا فیصلہ کرنا ممکن ہو گیا دو چیزیں معلوم تھیں اور ایک چیز کیا تھی مجھول تو زیادہ چیزیں معلوم ہیں وہ اس ایک مجھول پر یہ غالب آ گئیں اور وہاں پر فیصلہ کرنا ممکن ہو گیا لیکن یہاں پر اس مسئلے کے اندر مقزیون علی جو ہے وہ بھی مجھول ہے مقزیون لہو وہ بھی مجھول ہے ہاں مقزیون بہی معلوم ہے مقزیون بہی بھئی دیکھئے زید کا اپنا غلام ہے عمر کا اپنا غلام ہے اگر زید کے غلام کی آزادی کا فیصلہ کیا جائے تو زید بن جائے گا مقزیون علیہی اور زید کا غلام وہ مقزیون لہو اور اگر عمر کے خلاف فیصلہ کیا جائے اور اس کے غلام کی آزادی کا حکم دیا جائے تو عمر کیا بن جائے گا مقزیون علیہی اور عمر کا غلام کیا بن جائے گا مقزیون لہو تو لہذا یہاں مقزیون علیہ زید ہے یا عمر ہے پتہ ہی نہیں چل رہا اور نیز مقزیون لہو جو ہے وہ زید کا غلام ہے یا عمر کا غلام ہے پتہ ہی نہیں چل رہا تو مقزیون علی بھی مجھول مقزیون لہو بھی مجھول ہاں مقزیون بہی معلوم ہے فیصلہ کیا کرنا ہے ایک غلام کی آزادی کا فیصلہ کیا کرنا ہے ایک غلام کی آزادی کا فیصلہ کرنا ہے تو مقزیون بھی ایک چیز تو معلوم ہے لیکن دو چیزیں مقزیون علی اور مقزیون لہو معلوم نہیں وہ مجھول ہیں تو یہاں پر جو ہے معلوم مجھول پر غالب نہیں آسکتا کیونکہ معلوم کم ہیں اور مجھول چیزیں زیادہ ہیں بات سمجھ میں آگئی جی پھر دیکھ لیجئے ترجمہ اس لیے کیونکہ وہ جس کے خلاف آزادی کا فیصلہ کیا جائے گا وہ مجھول ہے اور اسی طرح مقضی لہو جو ہے یعنی جس غلام کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا وہ بھی مجھول ہے تو جہالت جو ہے وہ کسیر ہو گئی فمتنع القضاء تو فیصلہ کرنا ممکن نہ رہا وفی العبد الواحدی اور ایک ہی غلام کے اندر یعنی جو پچھلے مسئلے میں مشترکا غلام تھا کہتے ہیں وفی العبد الواحدی المقضی بھی معلومن اور ایک غلام کے اندر مقضی بھی معلوم تھا فغلب المعلوم المجھولہ تو معلوم مجھول پر غالب آ گیا بات سمجھ میں آ گئی تو وہاں پر تین چیزوں میں سے دو معلوم تھیں اور ایک مجھول لہذا وہاں فیصلہ ممکن تھا اور یہاں تین چیزوں میں سے ایک معلوم ہے اور دو مجھول لہذا یہاں فیصلہ ممکن نہیں تو یہ غلام اسی طرح غلام رہے گئے دونوں میں سے ایک کی بھی آزادی کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا چلیے بس کریں بات سمجھ میں آ گئی حل ہو گیا چلیے بس بھائی هذا هو المرام واللہ علم بحقیقت الکلام